چلیے پہلے اسمائل لیتے ہیں اپنے آپ کو پوجیٹیو بناتے ہیں بی ہیپی نو نو بی بی نظر بدلو تو نظارے بدل جاتے ہیں سب بول لیجی نظر بدلو تو نظارے بدل جاتے ہیں اور سوچ بدلو تو ستارے بدل جاتے ہیں کسی بھی انسان کے جیون کے نرمان کے لیے جیون کو آسمانی اونچائیاں دینے کے لیے رسطوں کو میتھا اور مدر بنانے کے لیے ٹوٹے ہوئے سماجوں اور پرمپراؤں کو آپس میں جوڑنے کے لیے اگر کسی کی بھی اگر سب سے بڑی بھومی کا بنتی ہے تو ایک کی ہی بھومی کا ہے اور انگولی اٹھا کر بولیے اس چیز کا نام ہے بڑی سوچ اس ایک اکلوتی چیز کا نام ہے اور وہ ہے بڑی سوچ ایک پتا نے جب یہ سنا کہ اس کا بیٹا ممبئی کی ایک بڑی کمپنی میں مینیجن ڈائریکٹر پت تک پہنچ چکا ہے تو اپنے بیٹے سے ملنے کے لیے پتا چلا آیا اور جب آفیس میں پہنچا تو دیکھا کہ شاندار بڑی ہائی لیول کی آفیس بنی ہوئی تھی پتا اندر گیا پتا اندر گیا اور اس نے اندر جا کر کے جب وہاں کے اسٹاپ کو جان کر دی کہ وہ آپ کے مینیجن ڈائریکٹر کے پتا ہیں تو یہ سنتے ہی سارا اسٹاپ ان کے پتا کے سممان میں کھڑا ہو گیا اور ان کے مینیجن ڈائریکٹر کے پاس انہیں لے کر کے گئے پاپا نے اپنے بیٹے کا ایسا ہائی فائی راپ دیکھا دیکھ کر کے بڑا خوش ہوا کہ آج مجھے گورو ہے فکر ہے کہ آج میرے بیٹے نے اتنی اونچائی تک اتنی اونچائی تک وکاس کیا ہے وہ بیٹے کے آفیس میں گیا بیٹے نے جیسے ہی پاپا کو دیکھا سامنے کھڑا ہوا پاؤنچ ہوا ابھی وادن کیا اور واپس آ کر کے اپنی چیئر پر بیٹھ گیا سارا اسٹاف جب مینیجن ڈائریکٹر کے پتہ آئے ہیں تو سارا اسٹاف چلا آیا اور سامنے آ کر کے سیوہ میں اپستیت ہو گیا پاپا نے اپنے بیٹے کو آشروات دیا کندے پر تھپ تھپائی سر پر ہاتھ رکھا نہ جانے پاپا کو کیا سوجا پاپا نے اپنے بیٹے سے کہا بیٹا ایک بات بتاؤ کہ اس دنیا میں سب سے مہن کون ہے کیا پرستو پوچھا سب بلو دنیا میں سب سے مہن کون ہے بیٹے نے آو دیکھا نہ تاؤ جھٹ سے اپنی چھاتی پر ہاتھ رکھا اور ہاتھ رکھ کر کہا پاپا آئی ایم گریٹ آئی ایم گریٹ پاپا دنیا میں سب سے مہن تو میں ہوں پاپا کو بڑا بھرا لگا کہ میرا پیٹا بڑا گھمنڈی ہو گیا ہے جو اپنے آپ کو کہہ رہا ہے کہ میں سب سے مہن میں سب سے بڑا پر پاپا اتنا بڑا اسٹاف کھڑا تھا تو سامنے کچھ بول نہ پائے دس منٹ وہاں پر رکے اور روانہ ہونے لگے تو بیٹا اور اسٹاف واپس انہیں دروازے تک چھوڑنی کے لیے آیا پاپا جیسے ہی واپس اپنی کار میں بیٹھنے لگے نہ جانے پھر ان کے دماغ میں کیا آیا انہوں نے اپنے بیٹے سے پوچھا بیٹا میں پھر تم سے سوال پوچھتا ہوں میں پھر تم سے سوال پوچھتا ہوں کہ بیٹا دنیا میں سب سے مہن کون اس نے کہا پاپا آپ پاپا آپ پاپا واپس جھٹ سے کار سے باہر نکل کر آئے اور آ کر کہنے لگے کہ یہ کونسا طریقہ ہوا جب بیٹا آفیس میں تھا جب بیٹا آفیس میں تھا تو کہنے لگا کہ میں سب سے مہن اور جب باہر چھوڑنے آیا ہے تو پاپا کیلئے کہہ رہا ہے کہ پاپا آپ سب سے مہن آخر اس کا ریجن کیا ہے اور تب بیٹے نے کہا پاپا میں نے پہلے اس لیے اپنے آپ کو کہا تھا کہ دنیا میں میں سب سے مہن کیونکہ جس سمیں میں آفیس میں بیٹھا تھا پاپا اس سمیں آپ کا ہاتھ میرے سر پر تھا آفیس میں تھا میں اپنی چیئر پر بیٹھا ہوا تھا آپ کا ہاتھ میرے سر پر تھا تو مجھے لگا آپ نے جیسے ہی پوچھا کہ دنیا میں سب سے مہن کون میرے مو سے جھٹ سے نکل پڑا میں سب سے مہن میں اس لیے سب سے مہن کیونکہ جس انسان پر اس کے پتا کا ورد ہست رہا کرتا ہے بھلا دنیا میں اس سے بڑا مہن اور کون ہو سکتا ہے جس انسان پر جس انسان پر اس کے ماتا پتا کا سایا رہتا ہے جس انسان پر اس کے پتا کا ہاتھ رہتا ہے بھلا اس سے مہن اور کون ہو سکتا ہے تو بولے بیٹا اب میں کیسے کہا تو نے کہ میں بڑا مہن بولے پاپا یہ تو میں کیا ہر بچہ جانتا ہے کہ آج میں جو کچھ ہوں وہ آپ کی بلولت ہوں دنیا میں کوئی بھی بیٹا اپنے پتا کو کیسے چنوٹی دے سکتا ہے اور کیسے کہہ سکتا ہے کہ میں مہن حقیقت میں تو پتا شریح آپ ہی مہن ہے کیونکہ آج میں جو کچھ ہوں وہ آپ کی بلولت ہوں آج میں جو کچھ ہوں وہ سب کچھ آپ کی بلولت ہوں میرا ماننا ہے دنیا میں نہ تو پتا بڑا ہوتا ہے اور نہ ہی سنتان بڑی ہوتی ہے دنیا میں اگر کوئی بڑا ہوتا ہے تو انسان کی سوچ مہن ہوتی ہے نہ پتا بڑا ہوتا ہے نہ سنتان بڑی ہوتی ہے اگر کوئی مہن ہوتا ہے تو ایک ماتر انسان کی سوچ مہن ہوتی ہے جب تک انسان کی سوچ بڑی ہے تب تک انسان کے دل میں پتا پتا ہے اور جس دن اس کی سوچ چھوٹی بن جاتی ہے تو اس کا پتا کسی وردہ شرم میں جیون جینے کے لیے مجبور ہو جایا کرتا ہے سب سے بڑی دنیا میں اگر طاقت بڑھانے جیسی کوئی چیز ہے تو میں کہوں گا وہ ہے بڑی سوچ لوگ کیول اپنے ماتے پر سافہ پہن کر یہ مانتے ہیں کہ آج میں بڑا سممانت آدمی ہوا سافہ پہنتے ہیں کوئی ٹوپی پہنتا ہے اور اپنے آپ کو سممانت مانتا ہے میں کہوں گا سممانت کرنے جیسی چیز اگر کوئی ہے تو سافہ نہیں بلکہ سافے کے نیچے جو آپ کا سر ہے اور اس سر کے بھیدر جو آپ کی سوچ ہے اصلی سممان کرنے کے قابل تو وہی چیز ہے دنیا میں گنگا بنارس میں بہتی ہوگی دنیا میں گنگا بنارس میں بہتی ہوگی الہباد میں بہتی ہوگی گنگوتری سے نکل کر آتی ہوگی پر بھگوان مہویر جیسے مہا پروشوں کے لیے تو گنگا انسان کے دماغ میں بہتی ہے اگر انسان کی سوچ پویتر ہے تو گنگا اندر بہتی ہے اور انسان کی سوچ اگر گلت اور دوشت ہے تو گنڈا نالا بھی اسی دماغ میں بہا کرتا ہے یہ سوچ اگر بڑی ہو جائے تو میرے بھائی یہ گنگا گنگا نہیں رہتی چندر پربو اور للیت پربو مہراج کیول آپ لوگوں سے مخاطب ہو کر کیول ایک ہی کام کرتے ہیں اور وہ ہے اندر بہنے والی اس گندے نالی کی چیز کو کس طرح سے پویتر گنگا میں تبدیل کر دیا جائے اور پویتر گنگا کو کیسے گنگا ساگر بنا دیا جائے کیول ہماری دیوی ستسنگ کا اتنا سا ماتر ادیش رہ کرتا ہے نگر پالی کا سڑکوں کو ساف کرتی ہے اور چندر پربو کی پاتشالہ آپ لوگوں کے دل اور دماغ کو ساف کرتی ہے وہ کیول سڑکوں پر پھیلے ہوئے پردوشن کو مٹاتی ہے نگر پالی کا اور ہم لوگ انسان کے انتر من میں انتر من میں الجے ہوئے پردوشن کو مٹانے کا کام کرتے ہیں ایک بات تیہ ہے کہ کوئی بھی آدمی کوئی بھی آدمی اگر روج اسنان کرتا ہے تو اسنان کرنے سے کالا آدمی گورا تو نہیں ہوتا پر بدن پر چڑھا ہوا میل سارا ضرور اتر جایا کرتا ہے اگر ہم لوگ آپ لوگوں سے مخاطب ہوتے ہیں تو یہ بات تو صحیح ہے کہ آپ لوگ اپنے پینٹ کمیچ بدل کر کے سنت تو نہیں ہوتے پر بھیتر سے ضرور شان تو ہو جاتے ہیں بھیتر سے ضرور دیویہ ہو جاتے ہیں منکی مائنڈ کو کیسے ڈیوائن مائنڈ میں چینج کیا جائے دنکی مائنڈ کو کیسے ڈیوائن مائنڈ میں چینج کیا جائے بس اسی لیے ہم لوگ آپ لوگوں کے ساتھ مخاطب ہوتے ہیں میرا ماننا ہے سب سے بڑی چیز بناو اور وہ ہے اپنی سوچ اونچی اتنی اونچی بناو جب بھی دیکھو تو ہمیشہ آسمان کو دیکھو اور آسمان کو جب بھی دیکھو تو ایک بات دیکھتے رہو یہ آسمان اور کچھ نہیں بلکہ ہمارا اپنا سر ہے جیسے ہمارا سر گول ہے ویسے ہی آسمان بھی گول ہے پر جتنا اونچا آسمان ہیں اتنی ہی اگر اونچی ہماری سوچ ہوگی تو ہماری قدر بھی وہی ہوگی جو دھرتی پر سورت چاند ستارے تارے اور اس آسمان کی ہے بڑھانے کی طاقت چاہیے اور وہ ہے ہمارا دماغ ہماری سوچ آج میں آپ لوگوں سے مخاطب کر رہا ہوں اور وہ ہے ہاتھ لگا کے دیکھو تو اپنے دماغ پر ہاتھ لگا کر دیکھو اور یہ فیصلہ کرو کہ میرے دماغ میں گندہ نالہ بہتا ہے یا پویتر گنگا بہتی ہے گنگا جی میں ڈپ کی لگا کر تیرت کیے ہجار گنگا جی میں بلو گنگا جی میں ڈپ کی لگا کر تیرت کیے ہجار ان سے کیا ہوگا جیون میں گر بدلے نہیں ویچار ان سے کیا ہوگا جیون میں گر بدلے نہیں ویچار اگر انسان مندر میں بھی جاتا ہے پر مند کو مندر نہیں بنا پاتا ہے تو کیول انسان کی پکڈنڈیوں پر چلنا بھر ہو جائے گا اصلی صدارنے کی کوئی چیز ہے ویقتی کا اپنا انترمن ہے اور جب میں اس کو صدارنے کی بات کروں گا اس سے پہلے آپ کو کہوں گا سب سے پہلے بڑی سوچ کے آدمی بن پریوار اگر آپ کا ٹوٹا ہے کس وجہ سے بڑی سوچ یا چھوٹی سوچ کیا جواب دیں گے آپ جوڑ سے بولیے تو جوڑ سے بولیے تو آپ کے بگل والا بہرہ ہے تھوڑا سنائیے اس کو کس کارن مہلائیں بولیے تو کونسی بڑی سوچ یا چھوٹی سوچ پریوار اگر جوڑا ہوا ہے بڑی سوچ کے کارن یا چھوٹی سوچ کے کارن بڑی سوچ کے کارن بڑی سوچ کے کارن یا چھوٹی سوچ کے کارن جوڑ سے بولیے تو چھوٹی سوچ کے کارن آج اگر کوئی بھی ویقتی آج اگر کوئی بھی ویقتی ایک پڑوسی اگر تھانکواسی ہے ایک پڑوسی اگر مندر مارگی ہے میں پوچھوں گا کس کارن بڑی سوچ کے کارن یا چھوٹی سوچ کے کارن جوڑ سے بولیے تو چھوٹی سوچ چھوٹی سوچ نے سماج کو بانٹا چھوٹی سوچ نے دھرم کو بانٹا چھوٹی سوچ نے پریوار کو بانٹا اور جو چھوٹی سوچ سب کو بانٹنے کا کام کرتی ہے وہی چھوٹی سوچ ہمارے کریئر کو ہماری ویقتتو کو یہاں تک کہ ہمارے ویابار کو بھی اگر چوپٹ کرنے میں کسی کی بھومی کا رہی ہے تو وہ ہے ہماری چھوٹی سوچ ایک آدمی کی دکان سے اگر کوئی آدمی چائے لے کر جاتا ہے پر چائے کی پتی اگر اسے پسند نہیں آتی وہ لوٹانے کیلئے آتا ہے کہتا ہے انکل انکل آپ کی چائے کی پتی کام کے نہیں ہیں آپ کے سامنے دو وکلپ ہیں ایک ہے چھوٹی سوچ کا جواب دوسری ہے بڑی سوچ کا جواب کوئی بتا سکتا ہے چھوٹی سوچ کا جواب کیا ہو سکتا ہے بڑی سوچ کا جواب کیا ہو سکتا ہے کوئی بولے گا کھڑے ہو کر very good stand up please چھوٹی سوچ والا آدمی کیا جواب دے گا واپس اور بڑی سوچ کا آدمی کیا جواب دے گا بڑی سوچ والا اس کو بول دے گا بڑی سوچ اور بڑی سوچ چھوٹی سوچ کا آدمی کہے گا چل پھٹ میرے یہاں بکا ہوا مال واپس نہیں ہوتا پر بڑی سوچ کا آدمی کہے گا کوئی بات نہیں بھئی آپ کو پسند نہیں آئی چیز بدلا لیجئے ان کو اچھی سے اچھی والی چاہے دو اس بات کیوں فکر نہیں کرتا کہ اس نے پہلے چائے بنائی ہے پچیس گرام چائے تو اس نے پہلے ہی ساف کر ڈالی ہے اس کو پتا ہے بڑی سوچ والے آدمی کو پتا ہے کہ بھلے ہی آج اس نے پچیس گرام چائے میری جلا کیوں ڈالی ہو پر اگر میں نے لوٹا دیا تو یہ گرہک دوبارہ نہیں آنے والا پر اگر میں نے اس کی چائے کی پتی بدل کر دے دی یہ گرہک کبھی مجھ سے ٹوٹنے والا نہیں ہے گرہک دکان پر آنے والا سب سے اچھا بھگوان ہوتا ہے بھگوان آپ کو کمائی دے گا یا نہیں دے گا پتا نہیں پر گرہک ضرور آپ کو کمائی دے کر جائے گا گرہک کے ساتھ بھی بڑی سوچ چاہیے مندر جاؤ تو مندر کے ساتھ بڑی سوچ چاہیے اگر مندر جاؤ گے وہاں اگر یہ دیکھو گے یہ مورتی تو پتھر کی ہے چھوٹی سوچ لے کر جاؤ گے پتھر بن کر جاؤ گے مندر میں پتھر رہو گے پر بڑی سوچ لے کر جاؤ گے تو پتھر کا بھگوان بھی پتھر کا بھگوان بھی ساکار روپ میں آپ کے سامنے اُبھر کر کے آ جائے گا قدم قدم پر ایک ہی طاقت چاہیے قدم قدم پر ایک ہی شکتی چاہیے اور وہ ہے ہماری بڑی سوچ بڑی سوچ بڑی سوچ ہم میں سے ہر آدمی کو اپنے آپ کو بار بار موٹیویٹ کرنا ہوگا ایک دن میں دس بار سال میں تین سو پینسٹھ بار اپنے آپ کو موٹیویٹ کرنا ہوگا میں ہمیں سب بڑی سوچ کا مالک بنوں بڑی سوچ کا مالک بنوں ہمارے دیش کے مہن راشترپتی عبدالکلام نے سارے دیش میں گھوم گھوم کر لوگوں کو کہا تھا کہ اونچے سپنے دیکھو بڑے سپنے دیکھو سپنے وہ نہیں ہوتے جو نیند میں لیے جاتے ہیں سپنے وہ ہوتے ہیں جو دیکھے بھلے ہی نیند میں جاتے ہوں پر پورے ہمیں سب دن میں کیے جاتے ہوں وہ سپنے جن کو پورا کرنے کے لیے آدمی اپنی نیند کو بھی حرام کر بیٹھے عبدالکلام نے دیش بھر میں جا کر لوگوں کو اونچے سپنے دیکھنی کی بات کہی اور چندر پربو دیش بھر میں دنیا بھر میں چاہے یوٹیوب کے جریئے چاہے انٹرنیٹ کے جریئے اور چاہے چینلوں کے جریئے سارے دیشواشیوں کو ایک ہی طاقت دینا چاہتا ہے اور وہ ہے ہر آدمی اونچی سوچ کا مالک بنے یاد رکھیے گا پاؤں میں پڑی ہوئی موچ اور دماغ کی چھوٹی سوچ کیا کہا میں نے پہلے دماغ پہ سب لوگ لے لیجیے پاؤں میں پڑی ہوئی موچ پاؤں میں پڑی ہوئی موچ اور دماغ کی چھوٹی سوچ دونوں ہی آدمی کو کبھی بھی آگے نہیں بڑھنے دیتی دونوں ہی آدمی کو کبھی آگے نہیں بڑھنے دیتی پاؤں میں موچ پڑ جائے گا تو کیا ہوگا آدمی چل نہیں پائے گا پاؤں میں اگر موچ پڑ جائے تو آدمی چل نہیں پائے گا اور دماغ کی سوچ اگر چھوٹی ہو جائے تو آدمی بڑھ نہیں پائے گا دونوں ہی استتی میں آدمی کی استتی کمجور ہو جائے گی میں مانتا ہوں اس یوگ میں بابا رام دی جی نے سوامی رام دی جی نے ایک بہت بڑی کرانتی کی اور وہ یوگ کی کرانتی رہی اور اس یوگ کی کرانتی کے چلتے سارے دیشواسی یوگ کے پویتر پت سے جڑے پر ایک بات تی ہے میرے بھائی کہ سوامی رام دی جی بھی اگر آ جائے نا اور وہ آ کر بھی اگر آپ کو یوگاسن کروانا شروع کر دے تو بھی آپ کی ہائٹ کتنی بڑھ سکتی ہے یا یوگ کرنے والے کون کون ہیں دیکھو تو سہی کون ہے جو روز یوگ کرتے ہیں کون ہے کیا ہاتھ کھڑا کر دو کھڑے ہو جاؤ نا ہاتھ بھی کیا کھڑا کرنا ہے دیکھتا ہوں کون کون لوگ ہے دیکھتے ہیں روز یوگ کرنے والے کون ہیں بھائی بین بینے بھی کھڑی ہو جاؤ دو ہزار لوگوں میں کیول ابھی بھی بیس لوگ کھڑے ہوئے ہیں اور یوگ کرنے والوں کی ابھی اور دیش میں ضرورت ہے سارے دیش میں یوگ کی کرانتی لانے کی ضرورت ہے پر میں اگر آپ سے کہوں بھائی صاحب ایک بات بتائیے تھوڑا مائک دیجئے تو ان لوگوں کو دیکھتے ہیں کچھ آگے کہوں اس سے پہلے تھوڑا انہیں یوگیوں سے مخاطب ہوتا ہوں اچھا چلیے ایک بات بتائیے آپ اتنے لوگ جو روز یوگا کرتے ہیں اس سمیں آپ کے ہائٹ کتنی ہے چھے فٹ پوری چھے فٹ پوری ہے اچھا چلیے ایک بات بتائیے کہ آپ کو اگر اپنی قد کاٹھی کو لمبا کرنا ہو تو اس کے لیے کون سا یوگ ہے آسن کا نام بتائیے قد کاٹھی کو لمبا کرنے کے لیے کون سا یوگ ہے وہ میرے کو نہیں معلوم کس کو معلوم ہے ہاں جی کون سا ہے تاڑا سن تاڑا سن very good آپ کی بھی ہائٹ کتنی ہے مہیندر پربو five ten چلیے ان کو دیجئے دیکھتے ہیں یوگ میں قد کاٹھی کو لمبا کرنے کے لیے کون سا یوگ ہے تاڑا سن تاڑا سن very good آپ میں سے کتنے لوگ ہم کو تاڑا سن آتا ہے ہاتھ دیکھو بھئی ایک کام کرتے ہیں سبی لوگ ایک کام کیجئے ایک سیکنڈ کے لیے سبی لوگ کھڑے ہو جائیے تاڑا سن کرتے ہیں اپنے لوگ اور اپنی height تاڑا سن کروائیے سب کو تاڑا سن کروائیے تو مہیندر پربو دیکھتے ہیں سبی لوگ تاڑا سن کیجئے اب بتائیے تو آپ لوگ کی height کتنی ہوئی ہے ساڑھے پانچ والے کتنے ہوئے ساڑھے چھے چھے والے کتنے ہوئے سات سوہ چھے والے کتنے ہوئے سوہ سات تھوڑے پنجوں کو اور اوپر کر لیجئے تین انچ اور آپ کی ہائٹ بڑھ چکی ہے کتنا سائج ہو آپ کا جوڑ سے بولیے کسی کا چھے کسی کا سات کسی کا ساڑے سات ہاتھ نیچے لیجئے اور ہاتھ نیچے لے کر کے میں آپ کو آج آج میں آپ کو کیول مدی کی بات اتنی سی سمجھاؤں گا کہ تاڑا سن کر کر کے بھی آدمی اپنی ہائٹ کو تین انچ سے بھی زیادہ اوپر نہیں بڑھا سکتا پر انسان اگر اپنی سوچ کو اگر اونچہ اٹھا لے تو ہمالے سے بھی زیادہ اونچہ اٹھ سکتا ہے very good sit down کیول اس لائن کے آدھار پر آج ہم میں سے ہر کوئی ویقتی اور یہ سارا دیش ایک بات اپنی دل و دماغ میں اتار لے کہ انسان کے لیے آسن کرنے سے بھی زیادہ مہدو پون ہے اور وہ ہے ہر آدمی سوچ کو اونچہ اٹھائے تاڑا سن کر کے آدمی تین انچ کی ہائٹ اپنی بڑھا سکتا ہے پر سوچ کو اونچہ اٹھا کر کس سے اونچہ اٹھ سکتا ہے کس سے کس سے اونچہ ہاتھ اوپر اٹھا کر بولو تو کس سے اونچہ جوڑ سے بولیے ہمالے سے بھی آدمی اونچہ اٹھ سکتا ہے یہ بات میں اس لیے کہہ رہا ہوں کیونکہ جب جب ہلیری ایوریسٹ کی چڑھائی چڑھنی کے لیے روانہ ہوئے تھے ایک بار چڑھے پھر سل گئے نیچے آگئے ہلیری دوسری بار بھی ایوریسٹ کے لیے روانہ ہوئے پھر نیچے آگئے تیسری بار پھر جب وہ ہمالے گئے لوٹ کر آئے تو لوٹ کر آنے کے بعد تیسری بار جب وہ پراجت ہوئے زمین پر آئے تلہٹی پر آئے لوگوں نے پترکاروں نے میڈیا اور الیکٹرونک میڈیا نے ان کو گھیر لیا اور ان سے پوچھا گیا کہ ہلیری تیسری پراجے پر آپ کیا کہنا چاہیں گے اور تب ہلیری نے ایوریسٹ پر نظر ڈال کر کہا ایوریسٹ ہمیشہ دھیان رکھنا ارے تیری ہائٹ تو 29,208 پھٹ ہے تو ایک انچ بھی نہ تو اوپر اٹھ سکتا ہے اور نہ نیچے گھٹ سکتا ہے پر انسان کی سوچ اگر اونچی ہے تو ایک دن ایسا ضرور آئے گا کہ یہ ہلیری اور یہ تینزنگ ایوریسٹ کے اوپر ہوں گے اور تو ہمارے پاؤں کے نیچے ہوگا آدمی اگر جب بھی بڑھے گا تو اپنی اونچی سوچ کے کان بڑھے گا ابھی اگر آپ لوگوں نے کسی نے بھی اگر اکباروں میں پڑھا ہو تو میں یاد دلانا چاہوں گا ایک مہلہ جب اتر پردیس سے گجر رہی تھی گنڈوں نے اس کے ساتھ چھیڑ کھانی کی اس نے ویروت کرنا چاہا تو گنڈوں نے اٹھا کر اس مہلہ کو چلتی ٹرین سے باہر چلتی ٹرین سے باہر فینک دیا وہ مہلہ دھڑام سے جا کر کے چلتی ٹرین سے نیچے زمین پر گر پڑی ادھر سے دوسری ٹرین آئی اور جیسے ہی آئی اس کے پاؤں کے اوپر سے دوسری ٹرین نکل گئی اس کے دونوں پاؤں کٹوانے پڑے صبح ہے صبح ہے لوگوں نے اسے دیکھا علاج ہوا آپریشن ہوا پر جب وہ آپریشن کرانے کے بعد جس آئی سیو روم میں سوئی ہوئی تھی سمجھ یہ گا جس آئی سیو روم میں سوئی ہوئی تھی جیسے ہی اس کی آنکھ کھلی آنکھ کھلتی ہی آپریشن کے بعد آنکھ کھلتی ہی اس نے اپنے سامنے ہیمالے کا چتر دیکھا اور ہیمالے کی چتر کو دیکھ کر وہ چونک پڑی ہیمالے کی چتر کو دیکھ کر وہ چونک پڑی آخر وہ مہلہ وہاں سے جب ٹھیک ہوئی دو مہنے کے بعد اس نے اپنے دماغ میں کیول ایک ہی چتر بسایا اور وہ تھا ہیمالے کا چتر ہیمالے کا چتر میپ آپ ہیمالے آ ہیمالے کا چتر اپنی دماغ میں بسایا اور دھائی مہنے کے بعد وہ پہنچی مہویر وکلانگ سیبہ سمیتی میں اور وہاں جا کر کہ اس نے کہا کہ میں اپنے نکلی پاؤں اپنی نکلی پاؤں لگانے کے لئے آئی ہوں نکلی پاؤں اس کے لگا دیے گئے اور وہ اور وہاں جا کر کے بچھن رپال کے ساتھ ملی اور جب اس نے وہاں جا کر کے کہا کہ میں ہیمالے چڑھنے کے لئے آئی ہوں میں ایوریشٹ کو فتح کرنے کے لئے آئی ہوں تو مچھن رپال بھی سنکر کی چونک پڑا کیا کوئی اپاہیج مہیلا جس کے دونوں پاؤں کٹ چکے ہیں اور نکلی پاؤں کے سہارے ہیمالے کو فتح کری گی ایوریشٹ کو فتح کری گی اس نے کہا کہ میں بلکل فتح کروں گی کیونکہ میں نے سوچ لیا ہے میں نے نرڈے کر لیا ہے کہ اگر ایشور نے مجھے بچایا ہے تو کوئی نہ کوئی ضرور بڑے مقصد کے لئے مجھے بچایا ہوگا اور تب وہ مہیلا وہاں پر ان کے پاس ٹریننگ لیتی ہے اور سارا دیش نہیں بلکہ پورا وشو جانتا ہے گنیچ بک آف وائلڈ ریکارڈ میں جس مہیلا کا نام درج کیا گیا وہ پہلی دنیا کی ایسی اپاہیچ مہیلا بنی جو کی اپاہیچ ہوتے ہوئے بھی ایوریشٹ کو فتح کرنے میں سفل ہوئی اور اس مہیلا کا نام ہے گورو اور فکر کے ساتھ اس مہیلا کا نام لوں گا اس مہیلا کا نام ہے ارونیما سنہا ارونیما سنہا جس نے دونوں پاؤں کٹے ہوئے ہونے کے باوجود ایوریشٹ کو فتح کیا میں کہتا ہوں بھائی پاؤں بھلی ہی پنگو ہو جائے پر اپنی سوچ کو پنگو مت ہونے دو پاؤں بھلی ہی پانگڑے ہو جائے پر اپنی سوچ کو پانگڑا مت ہونے دو پاؤں بھلی ہار جائے پر اپنی سوچ کو کبھی ہارنے مت دو ویجے پاؤں میں نہیں رہتی ویجے سوچ میں بستی ہے یہاں اگر ویجے کا فیصلہ ہے تو آج نہیں تو کل انہی پاؤں سے کوئی پیٹی اوسا بن جائے گا انہی ہاتھوں کا اپیوک کر کے کوئی کرن بیدی بن جائے گا اور انہی آنکھوں کا اپیوک کر کے کیول سپنے نہیں دیکھے گا بلکہ چندر لوگ تک پہنچنے والا کلپنا چاولہ بن جائے گا ہم میں سے ہر کسی آدمی کو ایک ہی طاقت اپنے بھیتر بٹورنی ہوگی اور وہ ہے اونچی سوچ ہماری سوچ میں چار تتو جرور ہونے چاہیے میں اسے فار پی کا فارمولا کہوں گا چار تتو جرور ہونے چاہیے ہمارے تھوٹس میں ہماری تھنکنگ میں نمبر ایک اور وہ ہے پیسنس سب لوگ بولو تو اپنے آپ کو موٹیویٹ کیجئے نمبر ایک کیا ہے سب لوگ بولیے تو پیسنس نمبر دو پہلا ہے پیسنس دیرز رکھو دوسرا ہے پاور دوسرا کیا ہے پاور اپنے آپ کو ارجاوان بناو تیسرا ہے پوزیٹیونیس تیسرا کیا ہے پوزیٹیونیس سکراتمکتہ لے کر آؤ اور چوتھا ہے پیوریفیکیشن اپنی سوچ میں لے کر آؤ پہلا کیا ہے سب بولیے تو نمبر ایک جوڑ سے بولیے تو دیماد کو انگلی لگا کر بولو پہلا کیا ہے جوڑ سے بولو تو دوبارہ بولو تو یہ چاروں چیزیں آپ میں کم ہیں اس لیے پیدا کرنے کیلئے کہہ رہا ہوں نمبر ایک پہلا کیا ہے تھوڑا ہاتھ اوپر کر کے بولتے دیکھتے ہیں مٹھی باندھ کر کے پہلا کیا ہے پہلا کیا ہے پیسنس دوسرا پاور دوسرا پاور پاور تو تبھی آئے گا نا جب مٹھی باندھ کر کے آپ لوگ بولیں گے پاور دوسرا کیا ہے پاور تیسرا پوجیٹیو نیس تیسرا کیا ہے پوجیٹیو نیس اور چوتھا ہے پیوری فکیشن چوتھا ہے پیوری فکیشن چوتھا ہے پیوری فکیشن پویترتہ 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 ہمارے دماغ میں یہی چاروں تتو یہی چاروں تتو ہمارے دماغ میں سماوشت رہنی چاہیے اونچی سوچ کا آدمی مالک بنی ایک بچی کا ہیپی برڈے تھا بچی کا جنم دن تھا اور مممہ نے آج اسے پانچ روپیے پکڑائے کہ بیٹا یہ پانچ روپیے لے کر جا مندر جی میں جانا اور وہاں جا کر کے آج تیرا برڈے ہے اسکول میں جانے کے بعد جتوں واپس گھر لوٹے تو مندر جانا اور پانچ روپیہ بھگوان جی کے گللک میں ڈال کے آ جانا بیٹا بھگوان کے تجھے بڑے آشروات ملیں گے بھگوان کے گللک میں جو بھی ڈالتا ہے بھگوان اس کو سو گنا کر کے لوٹایا کرتا ہے مممہ نے بیٹے سے کہا اور کوئی دن ہوتا تو شاید بیٹا ڈیری ملک خرید کے کھا لیتا پر آج چونکی برڈے تھا بھگوان کے ساتھ آج آدمی گڑ بڑ نہیں کر سکتا اسکول گیا مندر گیا پانچ روپیہ چڑھائے اور جیسے ہی واپس مندر سے باہر آیا آتے ہی دیکھ کر چونک پڑا آج تو مندر کے باہر ایک شاندار بلیک کلر کی مرسڈیچ کار کھڑی تھی چکا چک چکا چک شاندار کار کھڑی تھی بلکل بی ایم ڈبلیو بلکل بی ایم ڈبلیو کار کھڑی تھی بچہ باہر آیا مستی سے کار دیکھنے لگا کار کے اوپر ہاتھ پھیرا کیا ایسا کیا تھوڑا ہاتھ کر کے بتاؤ کیسے کار کیسے کیا مزہ آ گیا وہ اس نے کار کو دیکھا ہاتھ فیرا مزہ آ گیا شاندار فسل پٹی جیسی کار بھائی صاحب آپ کی پندر لاکھ کی کار میں اور پچتر لاکھ کی کار میں کچھ تو فرق آتا یہ ہوگا نا تو پچتر لاکھ والی کار پر ہاتھ چلایا تو بڑا مزہ آیا وہ ایسے کار پر ہاتھ فیرا تھا اس کے آئینے میں اپنا چہرہ دیکھ رہا تھا اندر جھانک جھانک کے اس کی کرسیاں دیکھ رہا تھا اندر کی سیٹنگ دیکھ رہا تھا کہ اتنی میں ہی کار کا مالک چلا آیا اس نے بچے کو یوں گھر گھر کے دیکھا اس نے کہا کیوں بھائی کیا اچھا ہے کیا بات ہے کار کیوں کیوں دیکھ رہا ہے سر کیا بتاؤں کار آپ کی اتنی سندر ہے اتنی شاندار ہے دیکھتے ہی دل خوش ہو گیا اچھا تو تجھے میری کار پسند آئی عزیز صاحب جھکاس ہے جھکاس مستی آگئی آج تو مستی آگئی سر اور مجھے تو لگتا ہے آج میرا برڈ ہے آج میرا برڈ ہے مندر جی میں گیا پانچ رپیہ چڑھا کے آیا باہر آتی اتنی سندر جھکاس کار مجھے دیکھنے کو مل گئی مجھے تو بھگوان نے ہاتھوں ہاتھی فل دے دیا اچھا تو آج تیرا برڈ ہے ہاں سر میرا برڈ ہے آج اچھا تو اس کار میں بیٹھنی کی اچھا ہے اچھا تو مجھے 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 تو م اچھا بڑی مست کار ہے بولے سر آج میرا برڈے ہے آپ نے مجھے گھمایا مجھے بہت مجھا آ گیا ارے یار تیرا بھی برڈے ہے حقیقت یہ ہے کہ آج میرا بھی برڈے ہے دونوں کا آج برڈے ہے بولے ہاں سر آج دونوں کا برڈے تب تو مجھا آ گیا اچھا سر آپ نے یہ کار کتنے میں کھری دی انکل نے کہا بھئی اب اب جب تو نے پوچھا ہے کتنے میں کھری دی ہے تو حقیقت یہ ہے یہ کار میں نے نہیں کھری دی بلکہ آج میرا برڈ ہے تو آج صبح صبح ہی میرے بھائی نے میرے بڑے بھائی نے مجھے یہ کار برڈ پر گفت لا کر دی ہے مجھے میرے بڑے بھائی نے آج یہ کار گفت لا کر دی ہے بس میں تو اپنی اس کار کا مزہ لے رہا ہوں اپنی کار کا مزہ لے رہا ہوں آج میرے بڑے بھائی نے مجھے یہ کار گفت دی اس نے پوچھا اچھا سر آپ کے بڑے بھائی نے آپ کو کار گفت دی انکل نے کہا تیرا کیا سوچنا ہے کیا تُو بھی بڑا ہو کر کہ ایسی کار خریدنا چاہے گا اس نے کہا سر دراصل جب میں نے آپ کی کار دیکھی تو میں نے یہی سپنا سنجویا مند میں کہ میں بھی بڑا ہو کر ایسی کار خریدوں گا پر جب آپ نے یہ کہا کہ آپ کے بڑے بھائی نے آپ کے برڈے پر آپ کو کار گفت دی ہے تو میری سوچ بدل گئی میری منٹلیٹی چینج ہو گئی میں نے بھی فیصلہ کر لیا کہ میں بھی بڑا ہو کر آپ کے بڑے بھائی جیسا بنوں گا تاکہ میں بھی اپنے چھوٹے بھائی کو ایسی ہی کار گفت دے سکوں میں بھی میں بڑا ہو کر کہ آپ کے بڑے بھائی جیسا بننا چاہوں گا تاکہ میں بھی اپنے چھوٹے بھائی کے برڈے پر ایسی ہی کار خرید کر کے اس کو گفت دے سکوں میرے بھائی آپ اتنا اونچا سوچو اتنا اونچا سوچو کہ یہ دنیا اس کی کلپنا بھی نہ کر پائے تم ہمیشہ اتنا اونچا سوچو دوسروں کی اپکشاؤں سے بھی زیادہ اونچا سوچو سوچ اگر چھوٹی رہے گی تم اگر ہار گئے ہارے ہوئے کھلاڑی رہو گے پر سپنوں میں سوچ میں ہمیشہ جیت کو دیکھتے رہو گے تو آج نہیں تو کل واپس تم جیت کے کھلاڑی بن جاؤ گے ویجے کے کھلاڑی بن جاؤ گے اے مشٹر سیم لوڑھا آپ اگر ویدھائک بنے ہوئے رہے میں تو یہی کہوں گا مت کہو بھوت پورو بھوت پورو کہنے والے لوگ ہمیشہ ہار کو دیکھتے ہیں ہمیشہ کہو ابود پورو میں کل بھی ویدھائک تھا آج بھی ہوں کل بھی رہوں گا ہمیشہ جیت کے سپنے دیکھو جیت کی سوچ اپنے بھیتر پالو طاقت بھائی لوگوں بیدام کھانے سے طاقت نہیں آتی ہے یہاں طاقت ہے طاقت کہاں ہے یہاں سوچ میں طاقت ہے یہاں اگر طاقت ہے آپ کے بھیتر تو آدمی بڑی سے بڑی پراجے کو بھی جیت میں بدل سکتا ہے اور آج میں جس بندو کو آپ لوگوں کو خاص طور پر جس کے لیے موٹیویٹ کرنا چاہوں گا انتر پریجد کرنا چاہوں گا وہ ہے پوجیٹیو تھنکنگ کیا سب بولو تو ایک بار پہلے پوجیٹیو تھنکنگ کیونکہ میرا ماننا ہے کہ جب تک آپ کی بھیتر پوجیٹیو نیس نہیں آئے گی آپ بڑی سوچ کے مالک نہیں بن پائیں گے کوئی اگر مجھ سے پوچھیں کہ میری سفلتہ کا راج کیا ہے میری سوستتہ کا راج کیا ہے میری مدھرتہ کا راج کیا ہے تو میں کہوں گا میری سوستتہ مدھرتہ لوگوں کے ساتھ جب سے پیش آنے کی کلہ کا اگر کوئی راج ہے تو ہے سکاراتمک سکاراتمک سوچ سے بڑھ کر کوئی دھرم نہیں ہوتا اور نکاراتمک سوچ سے بڑھ کر کوئی تری منتر کا جاب کیا کسی نے اگر اللہ اکبر کا جاب کیا کسی نے بھی ایک انکار ستنام کا جاب کیا مجھے نہیں پتا کہ اب تک جس نے جو جاب کیا اس جاب سے اس کو کچھ اور ملا یا نہیں ملا پر میں جس منتر کی بات کرتا ہوں وہ منتر آج تک دھرتی پر کبھی نشفل نہیں ہوا کبھی بھی آج تک ویرث ثابت نہیں ہوا اور اس مہا منتر کا نام ہے سکاراتمک سوچ اس کا نام ہے پوجیٹیو تھنکنگ کہ بھائی بھائی کے بیچ جوڑو گے فائدہ ملے گا نرند بھابی کے بیچ میں اس منتر کو لاؤ گے فائدہ ملے گا پڑوسی کے ساتھ جوڑو گے فائدہ ملے گا ایک سماس دوسرے سماس کے ساتھ اس منتر کو جوڑیں گے تو فائدہ ملے گا ایک دیش دوسرے دیش کے ساتھ اگر جوڑیں گے تو فائدہ ملے گا اور وہ ہے پوجیٹیو 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 تنکنگ بی پوجیٹیو بی پوجیٹیو بی پوجیٹیو اگر میں آپ سے پوچھوں ابھی ابھی ہم لوگوں نے دیکھا کہ ہمارے دیش کے پردان منتری ہمارے دیش میں کم رہے پر وشو میں زیادہ رہے ہمارے دیش میں کم رہے اور وشو میں زیادہ رہے میں آپ سے پوچھوں گا اگر اپنی نیگیٹیو تنکنگ لائیں گے تو آپ کو لگے گا ہمارا پردان منتری ہمارے دیش کا پردان منتری ہے کیا وشو کا پردان منتری ہندوستان میں پہلا ایسا پردان منتری بنا جو دیش کی سیماؤں سے باہر نکلا اور سارے وشو کو بھارت سے جوڑنے میں سفل رہا سارے وشو کو بھارت سے جوڑنے میں جو آدمی سفل رہا اگر کوئی آدمی نیوتی کی انتظاری کرتا رہے گا کہ انڈونیشیا سے مجھے نیوتا آئے گا تو بھارت کا پردان منتری جائے گا ارے نیوتی کی انتظاری جمعائی کیا کرتے ہیں باقی تو ہر آدمی خود اپنا قدم بڑھاتے ہیں اور آگے بڑھ کر کے آگے بڑھ کر کے سامنے والے کے یہاں پانی پی کر کے آ جاتے ہیں آگے بڑھے اور اس نے پانی پلایا ہم نے پیا آگے بڑھے پھر بھی اگر اس نے دوستی کا ہاتھ نہ بڑھایا پھر پانی ہم اگلے کو پلانے کی تیاری کر دیں گے ہم نے دوستی کا ہاتھ بڑھایا پر تم نے اگر ہاتھ اپنا پیچھے لے لیا تو پہلے ہم پانی پینے گئے تھے پھر ہم تمہیں پانی پلانے کے لیے آج آئیں گے اوہ میرے پربو جی میں تو کیول ایک بات کہوں گا no negative be positive آج کا منطر کیا دے رہا ہوں no آپ جیسے بول رہے ہیں نا اور یہ زبان پر کیول بولو مات چھاتی پر لکھ لو آپ نے اپنے ہاتھ پر کیا بنائے ٹیٹو ٹیٹو کم بنے ٹکٹو جیادہ بنے ہیں ہم ٹیٹو خودوا خودوا کے تو ہم سارے لوگ ٹکٹو بن گئے ارے کوئی جمانے میں آدیواسی لوگ گاؤں میں رہتے تھے اور وہ اپنے ہاتھ ٹیٹو خودواتے تھے اب سارے لوگ ہی آدیواسی ہو گئے سب چیزیں یہاں پر بدل رہی ہیں روز فیشن بدل رہی ہیں اب دیکھتے جاؤ کیا کیا یہاں پر بدلتا چلا جاتا ہے آج صبح ہی ایک سجن ہمارے پاس تھے پہلے جمانے میں تصویریں گھر کی دیواروں پر رہتے تھے پر آج کا لوگ اپنے ہاتھ میں ہی پوری کی پوری تصویر یہاں پر منڈا کے کھڑے ہو جاتے ہیں وہ وہ کواڑ پریوار کا ایک ویکتی تھا وہ آیا تھا پورا کا پورا مہدیو جی کا چتر نیچے مہمرتنجے منتر اور سارا لکھا لکھو کر کے ہے گیا بھائی صاحب یہاں پر وہ سجن ہے گیا یہاں پر آرے وہ سجن ہے گیا اتنا پیچھے کھڑا ہے اچھا اچھا وہ پورا کا پورا اتنا بڑا چتر بنا کر کے اور وہ سب آ گیا آرے میرے بھائی لوگ اب دواروں پر تصویریں کم ٹانگ رہے ہیں اور اپنے ہاتھوں پر تصویریں وہ لوگ زیادہ بنا پا رہے ہیں میں تو کہوں گا اوہ میرے بھائی لوگوں ہم لوگ اب ایک کام کریں منتر اب کسی کو اگر کھدوانا ہو تو اپنے یہاں منتر ٹیٹو بنانا ہی ہے تو میں کہوں گا ایک ٹیٹو ایسا بناو جو آپ کو بھی بدلے آپ کے اگل بگل کی فیضہ کو بھی بدلے اور جو بھی اس پر نظر ڈالے اس کی بھی منودشاہوں کو بدلے اور وہ ٹیٹو کیول ایک لائن کا ٹیٹو ہے اور وہ ہے نو نیگیٹیو بھی پوجیٹیو نو نیگیٹیو بھی پوجیٹیو آپ کے گھر میں آپ نے ہو سکتا ہے پربو مہاویر کی تصویر ٹانگی ہو ہو سکتا ہے آپ نے مہدیو کی تصویر ٹانگی ہو ہو سکتا ہے گروہ نانک یا کوئی مکہ مدینہ کی تصویر ٹانگی ہو کسی نے کوئی بھی تصویر ٹانگی ہو میں کہوں گا اس تصویر کے بگل میں ایک چھوٹی سی تصویر میرے کہنے سے ہی لگا دیجئے گا اور اس تصویر میں چندرپرب کا پھوٹو نہیں چاہیے اس میں چندرپرب کا پھوٹو نہیں چاہیے اس میں کیول ایک لائن چاہیے اور وہ ہے نو سب بولو تو نو نیگیٹیو بھی پوجیٹیو ہم ہمیشہ سکاراتمک رہیں گے نکاراتمکتہ اپنے پاس بھی نہیں پھٹکنے دیں گے کسے کہتے ہیں سکاراتمکتہ اور کسے کہتے ہیں نکاراتمکتہ کسے کہتے ہیں سکاراتمکتہ اور کسے کہتے ہیں نکاراتمکتہ سوچتے ہیں اس کا اُدھاہن دینی کے لیے میں آپ کو ایک لائیو گھٹنا سناتا ہوں لائیو بات بتاتا ہوں ہمارا پروچن یا چاترماس اس سمیے میں تھا بھیل وڑا میں رادستان میں ایک اچھا بڑا سممانت شہر ہے اُدھیوگ نگری ہے بھیل وڑا کپڑے کا وہاں وہاں بڑا یاپار چلتا ہے وہاں کے ہمارے چاترماس کرانے والے جو مکھے سنگرک شک سہیوں جگتے وہ ابھی یہاں اس سمیے آئے ہوئے ہیں ہے کیا ساگر مزی صاحب یہاں پر ہے کیا ہے کیا وہ دیکھیں تالی وجہے ان کا سممان کیجئے انہوں نے ہمارے تین تین چاترماس بھیل وڑا میں کرائے ہوئے ہیں ویری گوڈ ویری گوڈ ہو سکتا ہے میں آپ کو جو گھٹنا بتا رہا ان کو بھی یہ بات پتا ہو کیونکہ یہ گھٹنا جو گھٹت ہوئی جس دکان پر یہ گھٹنا گھٹت ہوئی اسی نے آ کر کے ہم اس نے یہ گھٹنا سنائی تھی اور ہو سکتا ہے یہ لوگ بھی اس سمیے پاس میں بیٹھے ہو اور تب انہوں نے کہا کہ سب بھیل وڑا میں آجاد چوک ہے اور آجاد چوک وہاں آس پاس میں خوب دکانیں ہی دکانیں ہیں تو چار دکان چھوڑ کر کے ایک کپڑے کی دکان تھی وہاں پر ایک مرسلیج کار آ کر کے رکھی ساڑی کی دکان تھی سب لوگ دھیان سے سنیے گا ساڑی کی دکان پر ایک مرسلیج کار آ کر کے رکھی آج ساڑی کی دکان والا بڑا آنند ہوتا آج میرے دکان کے بار مرسلیج کار بھئی چھوٹے شہروں مرسلیج کارے کم ہوتی ہے یہاں تو ممبئی ہے چلتی رہتی ہے تو یہاں آپ کے پاس اگر چار کارے بھی ہیں تو بھی اس کی کوئی ویلیو نہیں ہے چار کارے ہیں تو بھی ویلیو نہیں ہے بھائی صاحب ڈائیمنڈ کی چوڑی پہننا ہے نا تو ممبئی میں پہن کر مجھ چلو اپنے گاہوں میں جا کر کے چوڑی پہن کے دکھاؤگے تو گاہوں والے آپ کو عجب دیں گے یہاں تو چوڑی پہن کے دکھاؤگے تو اُلٹا لوگ کھری ہوگی تو بھی لوگ کھوٹا مانیں گے کہ بیوکو بڑھانے کے لیے ہم ہی ملے اس کو تو وہ ساڑی کے دکان تھی ہیں ساڑی کے دکان پر مرسلیج کار آکے رکھی تو اب وہ کار وہ والا جب کار میں سے بندھن کے مہلا نکل کر کیا آئی جیسے وہ ابھی وہ مہما جن کے نو اپواس ہے وہ ابھی جیسے بندھن کے آئی ہوئے نا ویسے وہ بندھن کے آئی ہوئے تھی ہیں سیٹھانیوں کا تھوڑا تھرکا الگ ہوتا ہے سیٹھانیوں کا تھرکا تھوڑا سا الگ ہوتا ہے تو وہ کار سے اندر آئی کار سے باہر نکلی دکان میں گئی اور جیسے دکان پر گئی تو بھائی سب کوئی اچھی پارٹی آپ کی دکان پر آئے گی تو آپ کس طرح سے اس کا آتیتیا کریں گے کوئی بولے گا کیا کیسے کریں گے اتنا دور کھڑے ہو بھائی سب ساڑیوں کے دکانوں لے پیچھے جا کے بیٹھتے ہو ساڑیوں کا ویعاپار کیا کرو بڑا فائدہ ہوتا ہے دکانیوں کو پٹانے میں اور تھکنے میں بڑا مطلب ٹائم نہیں لگتا ہے منخوں کے ساتھ ویعاپار کرو گے تو بہت ٹائم لگ جائے گا بھائیاں تو بیچاری آتی ہے آپ وہ کہتے ہیں کتنے کے ساڑی آپ کہتے ہیں پانچ جار کی وہ جھٹ سے کہتے ہیں بھائی ساب چار ازار لے لنا بھائی اچھا ٹھیک ہے چار ازار میں لے جا بھائی تھارہ واسطہ چار ازار کر دوں بہنے جلدی راجی ہو جاتی ہیں ازار پر کم کرتے ہی راجی ہو جاتی ہیں وہ گھر جا کے بولتے دیکھا دیکھا میں نے پانچ جار کے ساڑی چار ازار میں لے کر آ گئی ہے اور وہ دکان دار اپنی گھر والی کو جا کے کہتا ہے میں نے دو ازار کے ساڑی چار ازار میں ٹکا دی دو ازار کے ساڑی میں نے چار ازار میں ٹکا دی اب وہ مرسدیج کار میں آئی ہے تو اب ٹھیک ہے دکان میں اتی بڑی جب کوئی پارٹی آتی ہے تو تھوڑا سا آتے پوچھتے ہیں آئیے میڈم آئیے 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 میڈم کیا لیں گے میڈم تھنڈا لیں گے یا گرم لیں گے کیا پوچھتے ہیں تھنڈا لیں گے یا گرم لیں گے آپ ہوتے تو کہتے ہیں ٹھیک ہے تھنڈا لے آؤ ادھر والے ہوتی تو کہتی گرم لے آؤ اور کوئی ماروار کا آدمی ہوتا تو کہتا ہے کہ پہلے تھنڈا لے آؤ اس کے بعد گرم پی لیں گے اب وہ بہن جی اندر گئی اب گھٹنا سنے گا جو بھائی صاحب نے دکان دار نے جو آ کر کے ہمیں وہاں بتائی وہ گھٹنا بتا رہا ہوں وہ بتائی کہ صاحب وہ مرسلیش کاروالی آئی تو میں نے ان کے لیے اسپیسل ناریل منگوایا ناریل کا پانی ان کو پلوایا اور تیس روپے والا ناریل ہرا ناریل وہ لاکر کے ان کو میں نے پلوایا کہ بڑی پارٹی آئی ہے تو میں نے ان سے کہا کہ آئیے آئیے میڈم کیا سیوہ کی جائے آپ کے تو جواب ملا کہ بھئی اب سیوہ تو کیا ہے مجھے ساڑیاں خرید نکلے آئی ہو ہاں اور وہ جھٹ سے اس نے ایک ایک لاکھ والی پچاس پچاس ہزار والی جو اپنی دکان میں سب سے مہنگی والی ساڑیاں تھی وہ جھٹ سے نکلا کر کے منگوائی اس نے کہا نی 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 یہ والی ساڑیاں نہیں چاہیے مجھے تھوڑی ہلکی والی چاہیے اس نے کہا بھئی دس ہزار والی نکال پندرہ ہزار والی نکال اور وہ دکاندار نے اپنی شٹاپ سے دس ہزار پندرہ ہزار والی جھٹا چٹ نکال چار گراہکوں کو چھوڑا اس سیٹھانی کی سیوہ اسپیسل کرنے شروع کی اس نے پھرکاریں بھئی یہ والی نہیں چاہیے تھوڑی ہلکی والی چاہیے اس نے کہا یار اب اس سے زیادہ کیا ہلکی والی چاہیے ستر لاکھ کی کار میں گھومتی ہے دس ہزار سے بھی کم کے ساڑھی پہنتی ہے کہ کیا منافق کروں گا اس نے کہا پانچ ہزار والی بھئی میں نے کہا تھوڑی ہلکی والی دکھاؤ اس نے کہا یار مارا تیس روپیاں مارا ناریل رہا اور بیکار گیا تیس روپیاں میرے ناریل کے اور بیکار گئے اس نے کہا بھئی ازار دو ازار والی دکھا دے ارے بھائی مجھے دراصل یہ والی ساریاں نہیں چاہیے حقیقت یہ ہے میری بیٹی کی شادی ہے میرے گھر میں چار بائیاں کام کرتی ہے میں نے سوچا ہے کہ میں اپنے ہاں کام کرنے والی ساری بائیوں کو ایک ایک ساری گفت دے دوں تو تھوڑی ہلکی والی ساری دکھا دیں وہ سیٹ سمجھ گیا دکان در سمجھ گیا یہ کیا چاہتی ہے وہ جھٹ سے اندر گیا چار چار سو والی ساریاں نکال کر کے باہر مانگے بولے یہ کیسے چار سو کے ساری بولے ہاں یہ ٹھیک رہے کہ چار سو کے ساری اس نے ان کو چار سو کے ساریاں دے ڈالی وہ روانہ ہو گئی پیچھے سے بتائیں کہ دکان در نے ان کو گاڑیاں دی کہ آشروہ دیا ہوں گے جو اور سے بولو تو بھئی گاڑیاں دیا بلکل آپ صحیح آپ کی دکان پر آئیں گے تو آپ بھی تو ایسے ان کو گاڑیاں دیں گے بہت بدعوائیں دی اور جب وہ سیٹھانی چلی گئی اب سنیے گا اس لیے بات چھوٹی سوچ اور بڑی سوچ پانچ منٹ کے بعد ہی وہاں پر چار بائیاں آئی کپڑے لگتے سے ہی دیکھنے سے لگ رہی تھی گریب گھر کی محلائیں ہیں دکان دار کے پاس آئی اور آ کر کہنے لگی کہ بھائی صاحب ہمیں ایک اچھی ساڑی دکھاؤ اب مزدورنیوں کو آپ اچھی میں اچھی کتنے والی دکھائیں گے بولیے تو دو اجار والی اچھا ٹھیک ہے آپ ایسٹینڈر سمجھتے ہوں گے تو دو اجار والی دکھا رہے ہوں گے دو اجار والی ساڑی دکھائی بولیے دو اجار کی ہے بولیے نہیں 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 ہمیں اچھی والی ساڑی چاہیے تو اس نے پانچ اجار والی دکھائی بولیے نہیں نہیں ہمیں اور اچھی والی چاہیے سات اجار والی دکھائی ہماری سیٹھانی کے بیٹی کی شادی ہے تو ہم نے چاروں نے سوچا کہ ہم اگر ایک ایک ساڑھی لے جا کر دیں گے تو ہماری ساڑھی کی کوئی اوقات نہیں ہوگی اور سیٹھانی اسے ایسی پھیک دے گی تو ہم نے سوچا ہم چاروں لوگ مل جاتے ہیں اور چاروں لوگ مل کر کے دو دو ہجار روپیاں ہم لوگ ہوتے ہیں اپنی سیلیری میں سے پیسے بچائیں ہیں آٹھ ہجار روپیاں ہم لے کر آئے ہیں بھائی صاحب آٹھ ہزار میں جو اچھی سے اچھی ساڑھی آپ دے سکتے ہیں وہ اچھی سے اچھی ساڑھی ہمیں دے دیجئے اس نے زندگی میں پہلی بار ہزار روپیے کا گھاٹا کھا کر کے نو ہزار کی ساڑھی آٹھ ہزار میں ان چار بائیوں کو دے ڈالی اور وہ سکس سیدھا ہمارے پاس آیا کیونکہ روجانہ ہمارا پروچن سننے کے لیے وہ سکس آجات چوک میں آیا کرتا تھا ہم سے پیار کرتا تھا شردہ بھکتی رکھتا تھا آ کر کہ اس نے ساری کہانی سنائی اور کہا کہ باپ جی میں سمجھ نہیں پایا کہ ان چار میں اور اس ایک میں اصلی سیٹھانی کون ہے اور اصلی گریبنی کون ہے میں ابھی تک سمجھ نہیں پایا ایک وہ سیٹھانی ہے ستر لاکھ کی کار میں آئیے اس کو ساڑھی چاہیے تھی چار سو کی اور ایک میرے یہاں پر پیدل چل کر کے آٹو میں آئی ہوں گی اور ان کو نو ہزار کی ساڑھیاں چاہیے حقیقت یہ ہے باپ جی کہ یہ بائیاں کسی اور کے نہیں اسی سیٹھانی کے ہاں کام کرنے والی یہی چار بائیاں رہی میں کیول اب آپ سے سب لوگوں سے یہ فیصلہ کرنے کے لئے کہوں گا سوچ سوچ کر بتاؤ کون امیر ہے اور کون گریب ہے پیسے والا یا گریب والا بولیں گے کون ہے جو وہ امیر ہے جس کی سوچ بڑی ہے اور وہ گریب ہے جس کی سوچ چھوٹی ہے امیر اور گریب میں فرق اگر کرنا ہے تو کپڑے سے بعد میں کیجئے گا اور سوچ کے جریعے پہلے کیجئے گا کہ کس کی سوچ بڑی ہے اور کس کی سوچ چھوٹی ہے یہاں پر چھوٹی اگر سوچ ہوگی ہے دیکھو بھائی لوگوں سامنے آپ کے تین محلہ یہ کھڑی کر رہا ہوں بیچ میں ایک محلہ ہے جس کے رائٹ سائیڈ میں کون ہے بولیں تو جوڑ سے کون ہے ممی اور لیپ سائیڈ میں ساس بیچ والی کون ہے جوڑ سے بولے تو کون ہے بہو پلس بیٹی بیچ میں جو محلہ ہے وہ کیول بہو نہیں ہے کیول بیٹی نہیں ہے بلکہ وہ ٹوین ون ہے وہ کیا ہے ٹوین ون ہے ایک میں دو دو کا ویکتتو دو دو کا سروپ نبھانے والی محلہ اب بیچ میں جو محلہ کھڑی ہے اب جب مجھے آپ لوگ بتائیے گا نیگیٹیو اور پوزیٹیو ایٹیٹیوٹ کی بات کراؤں نیگیٹیو اور پوزیٹیو سوچ کی بات کراؤں میں کہتا ہوں نو نیگیٹیو بھی پوزیٹیو بیچ میں جو محلہ کھڑی ہے بہو بھی ہے اور بیٹی بھی ہے رائٹ سائیڈ میں جو ممی کھڑی ہے اسے اپنی بیٹی میں کمیاں دکھائی دیں گی یا خاصیت ایک سور میں بولیے تو خاصیت اور لیپ سائیڈ میں جو ساسو کھڑی ہے اسے اپنے بہو میں کیا دکھائی دیں گی کمیاں یا خاصیت جو اور سے بولیے کمیاں سارے لوگ ایک سور میں بولے کمیاں یہ ہے انسان کی جیون میں پوزیٹیوٹی اور نیگیٹیوٹی کا پرینام جو بھومی کا ایک ماں اپنی بیٹی کے لیے عدا کرتی ہے اگر وہی بھومی کا ساس اپنی بہو کے لیے اگر عدا کرنی شروع کر دے تو دنیا میں کوئی بھی گھر نہیں ٹوٹے گا کوئی بھی ساس بہو آپس میں زدہ زدہ نہیں ہو پائیں گی آپ سب لوگوں نے ایک سور میں جواب دے دیا ممی کو ہمیشہ خاسیت دکھائی دیتی ہے اور ساسو کو ہمیشہ کھامیاں دکھائی دیتی ہے اور میرے بھائی میں ساری ساسووں سے کہوں گا میں ساری ساسووں سے کہوں گا بی پوزیٹیو بی پوزیٹیو بی پوزیٹیو اپنی بہو رانی کے پرتی اپنی سوچ کو اپنی ایٹیٹیوٹ کو پوزیٹیو بنائیے اور پوزیٹیو ہو کر میں کہوں گا اچھا ایک بات بتاؤ بہو کو صدار ہو ابھی صدارتا ہوں بہویں تو ویسی پڑی لکھئے ہیں سب صدری ہوئی ہیں اب وہ کیا ہے کہ بہویں بہت صدری ہوئی ہیں آپ کو بگڑی ہوئی لگتی ہے آپ کو لگتا ہے باپ جی کہتے تھوڑا بہووں کو بھی صدار ہو کیونکہ ساسووں کو صدار رہے ہو مجھے ایسا لگتا ہے ساسو اگر پوجیٹیو بن جائے تو گھر اپنے آپ سورگ بن جائے ساسو اگر پوجیٹیو بن جائے تو گھر اپنے آپ سورگ بن جائے میں اگر آپ میں سے کسی سے اگر پوچھوں کوئی بہو کھڑی ہوگی کیا جو ابھی ابھی شادی ہوئی ہے کوئی ہے کیا کھڑی ہوئی تو دیکھیں چلیے بھائی جی ایک بات بتائیے آپ کے ساتھ آپ کے ساتھ رہتی ہے کہ الگ رہتی ہے ساتھ میں میں ساتھ میں میں ساتھ میں رہتی ہوں میں ساتھ میں رہتی ہوں اچھا ہے ہمارے ہمارے یہاں آخر کے لوگ بہت ساری چیزیں سیکھ جاتے ہیں بہت ساری چیزیں صدھار لیتے ہیں بہت اچھی بات ہے اور اگر یہاں آتے رہے تو ساسو کے مرتے دم تک ساتھ میں ہی رہو گی ساسو ماں کے مرتے دم تک ساتھ رہو گی پر اب ذرا ایک بات بتائیے اور بات یہ پوچھتا ہوں کہ آپ جب اپنے گھر میں رہتی تھی تو کام زیادہ کرتی تھی یا سسرال میں ہے تو کام زیادہ کرتی ہیں سسرال میں زیادہ کرتی ہوں ساسووں سبھی لوگ سمجھ لیجئے گا نمبر ایک جب پیہر میں تھی اپنے گھر میں تھی تو کام زیادہ کرتی تھی کی کام کام ھاظھ یا کام کام کرتی نہیں تھی بہت تھوڑا کرتی تھی اچھا جب آپ اپنے گھر میں تھی تو کھانا خود بناتی تھی نہیں HELP کر دیتی تھی help کر دیتی تھی پر کھانا خود نہیں روز تو نہیں بناتی تھی اچھا ایک بات بتو اپنے سسرال میں جانے کے بعد کھانے میں helP کرتی ہو ہمی بھی 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 ساری بہنیں ایک سور میں جواب دیجئے آپ کی بیٹی آپ کے گھر میں کام کرتی ہے یا نہیں کرتی نہیں کرتی پر سسرال جاتی ہے تو کرتی ہے کہ نہیں کرتی ہے کرتی ہے کہ نہیں کرتی ہے ارے ساری کے ساری بہویں یہاں جو بھی بیٹی ہیں وہ تو بتا دو کہ جب آپ اپنے گھر میں تھی تو کام زیادہ کرتی تھی پیر تو سادھی ہونے کے بعد بنا تھا پیر پر جب اپنے گھر میں تھی تو کام زیادہ کرتی تھی یا شادی کرنے کے بعد کام زیادہ کرتی ہیں جو لوگ شادی کرنے کے بعد کام زیادہ کرتی ہیں وہ آتھ کھڑا کر کے بتائیے تو کہ شادی کرنے کے بعد اوہ بھائی صاحب سارے لوگ دیکھ لو ساری ساسوں ماتنہوں سب لوگ دیکھ لو وہ کہتے ہیں کہ سسرال میں جانے کے بعد کام زیادہ کرتی ہیں اب آپ اپنا تیک کر لو کہ مجھے اپنے بہو کے پرتی ساس کی بھومی کا ادا کرنی چاہیے یا ممی کی بھومی کا ادا کرنی چاہیے خود ہی اپنے آپ میں تیگ کر لو اور یہ تیگ کر کے فیصلہ کر لو کہ آج کے بعد میں اپنے بہو کی پرتی کیسی سوچ رکھوں گے ایک ہی سوچ چاہیے اور وہ ہے بڑی سوچ وہ ہے بڑی سوچ سکراتمک سوچ لیجی ایک چھوٹی سی بات بتاتا ہوں ایک گھر میں گریہ پرویش کا کارکرم تھا گریہ پرویش پر باہر سے لوگوں کو آپ آمنترت کرتے ہیں نا تو لگ بھگ دو ہزار لوگ کا کھانا تھا پانسو چھت سو لوگ باہر کے آئے ہوئے تھے بڑا گھر بنایا تھا بڑا گریہ پرویش کا کارکرم تھا کارکرم تھا پرسوں آج رات کو کل صبح کے کارکرم کے لیے ساری مٹھائیاں تیار ہو گئے نمکینیں تیار ہو گئے اور لوگ ویسے بھی آج کل دس دس ترے کی مٹھائیاں بناتے بڑا گریہ پرویش تھا بڑا امیر آدمی تھا بڑا کارکرم چلایا کرتا تھا آپ کو سچی بات بتا رہا ہوں کیونکہ وہ آدمی ہم سے جڑا ہوا رہا ہے اور ہوا یہ کہ اگلے دن جب گریہ پرویش تھا پر پہلے دن ہی اس کے گھر میں ساری مٹھائیاں تیار ہو گئی اب گھر میں ساری مٹھائیاں پیک کر کے رکھ دی گئے گیس کے سیلینڈر وہاں پڑے تھے اچانک کوئی گیس کا سیلینڈر لیک کر گیا اور رات کو وہاں پر آگ لگ گئی اور جیسے ہی آگ لگی اڑوں سی پڑوں سے لوگوں نے اس سیٹ کو پون کیا اور وہاں سے وہ دوڑا ہوا چلا ہوا وہاں پہنچا گھر دھون 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 کر کے جل رہا تھا کوئی بتائے گا ایسے استطیق میں ہم پر کیا گزرے گی کون بولے گا آپ کا گریہ پرویش ہو سارے لوگوں کو بلائیا گیا ہو اور اچانک گھر میں آگ لگ جائے تو آپ پر کیا بیٹے گی کوئی بولے گا کوئی کھولے گا اپنے آپ کو اچھا آپ کلپنا بھی نہیں کر پا رہے ہیں کہ آپ کے جیون میں ایسا ہوگا پر اس آدمی کے جیون میں ایسا ہوا گھر میں آگ لگ گئی اور دھون دھون کر کے جلنے لگا اور جب گھر دھون 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 کر کے جلنے لگا لوگ پانی ڈال ڈال کے بجھا رہے تھے تب ہی کوئی ایک سکس اس کے پاس پہنچا اور اس نے جا کر کہا بھائی سب بہت کھید ہے آپ کا نیا گھر جل کر کے کھاک ہو گیا اس نے ان کو جو جواب دیا اس سے پوجیٹیو نیس اپنی جیون کے ساتھ لاغو کر لیجیے گا اس نے کہا بھائی صاحب مجھے کھید نہیں ہو رہا ہے مجھے پیڑا نہیں ہو رہی ہے بلکہ میں ہاتھ جوڑ کر دل سے ایشور کو دھنیواد دے رہا ہوں میں ہاتھ جوڑ کر ایشور کو سچے دل سے دھنیواد دے رہا ہوں بولے دھنیواد کس بات کا بولے دھنیواد اس بات کا دے رہا ہوں ارے میرے گھر میں آگ لگنی کا یوگ تو تھا پر بھگوان نے دو دن کے بعد کی بجائے دو دن پہلے ہی آگ لگا دی آج کیول مال جلا ہے مالک تو سرکشت بچ گیا میرے گھر کا کیول مال جلا ہے مالک تو سرکشت بچ گیا اگر دو دن کے بعد آگ لگتی تو سارا پریوار جل کر کے خاک ہو جاتا انسان کی جیون میں لگنے والے نقصان کے باوجود انسان کے دورہ پھر بھی صحیح اور سندر سوچ کا مالک بننا اسی کا نام ہے سکراتمک سوچ کسی نے آپ کو گالی دی پر پھر بھی آپ اس کو پھولوں کا گلدستہ دینی کے لیے آگے بڑھ گئے اس کا نام ہے سکراتمک سوچ کسی نے آپ کے ساتھ جھگڑا کیا پر آپ نے پھر بھی اس کو کیشر کا شربت بنا کے پلایا اس کا نام ہے سکراتمک سوچ کہ غلط کیا کسی نے پر پھر بھی ہم نے اپنی اور سے بڑا پن بھرا ویعوہار دکھایا اسی کا نام ہے سکراتمک سوچ گاندی نے کبھی تین بندروں کی بات کہی تھی کس کو یاد ہے گاندی کے تین بندر ماتما گاندی جی کے تین بندر کس کس وقتی کو یاد ہے بیٹا آگیا ہو تو کھڑے ہو کر کے آپ کو گاندی جی کے تین بندر پتا ہے نا چلو بچے بچے کیول آگیا جاؤ جس کو گاندی جی کے تین بندر پتا ہے وہ لوگ آگیا جاؤ چلو بیٹا سب لائن سے کھڑے ہو جاؤ دیکھتے ہیں گاندی جی کے بندر کس کس کو یاد ہے اوکے نمبر دو والے سب سے پہلے بولنا نہیں ہے کیول ایکسن کرنا ہے ٹھیک ہے چلیے سبھی بچے ایک ساتھ کرتے ہیں آپ لوگ بھی کر لو جو جہاں بیٹھا ہے سبھی لوگ ایک ساتھ کر لیتے ہیں نمبر ایک پہلا بندر کیا کہتا ہے سب لوگ ایکسن کر کے بتاؤ کمر سیدھی کرو سبھی لوگ گاندی جی کے تین بندر نمبر ایک پہلا بندر کیا کہہ رہا ہے سب سے پہلے آنکھ کے اوپر آتھ رکھئے گاندی جی کا پہلا بندر کیا کہتا ہے آنکھ پر ہاتھ رکھئے سارے کے سارے لوگ اور گاندی جی کا پہلا بندر کہتا ہے برا مات دیکھو گاندی جی کا دوسرا بندر کان کے اوپر ہاتھ رکھئے اور اب ایک ساتھ بولیے گاندی جی کا دوسرا بندر کہتا ہے برا مات سنو اور گاندی جی کا تیسرا بندر کیا کہتا ہے موہ پر ہاتھ رکھئے تو ہاتھ رکھئے تو اور اب بولو تو گاندی جی کا تیسرا بندر کیا کہتا ہے برا مت بولو برا مت دیکھو برا مت سنو برا مت بولو پر بھائی صاحب گاندی جی نے اپنے بندروں کو مادیم بنا کر کے سارے ہندوستان کو سکشہ دی تھی برا مت دیکھو برا مت بولو برا مت سنو پر گاندی جی کے تین بندر فیل ہو گئے گاندی جی کے تین بندر فیل ہو گئے اب اگر گاندی جی کے تین بندروں کو پھر سے ان بندروں کے دوارہ سارے بھارت کو اگر موٹیویٹ کرنا ہے سارے بھارت کو اگر جاگرد کرنا ہے تو گاندی جی کے بات کے ساتھ چندرپربو کے چوتھے بندر کو بھی بٹھانا ہوگا اور وہ چندرپرب کا چوتھا بندر سر پر ہاتھ رکھیے کنپٹی پر ہاتھ رکھیے اب تک گاندی جی کی تین بندر آپ نے سیکھ رکھے تھے پر آج گاندھیج کا چوتھا بندر چندر پربھو کا چوتھا بندر کہتا ہے سب ایک سوارے میں بولیے برا مت سوچو دوبارہ بولو تو برا مت سوچو برا مت چندر پربھو کا چوتھا بندر تھینکیو 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 آپ بہت اچھے بچے ہیں آپ سب لوگ آئے ہیں دیپی ستسنگ میں تعلیم بجائے تو ان بچوں کے لیے very good sit down please okay گاندھیجی کے تین بندر چندر پربھو کا چوتھا بندر جو کہتا ہے برا مت سوچو میں کہتا ہوں برا مت دیکھو کبھی کوئی برا درش دیکھنے کو مل جائے تو بھی یاد کر لو نہیں نہیں برا مت دیکھو برا مت دیکھو سننے کو کوئی آدمی بول رہا ہے کوئی بول رہا ہے اموک مہراج ایسے وہ مہراج تو ایسا کرتے ہیں وہ مہراج تو ایسا کرتے ہیں رہ بھائی جو کرتے ہیں سو برتے ہیں اپنے تو برا مت سنو جس دن بھی کسی کی نندہ اور آلوچنا سن لو جس دن بھی کسی مہا پرش کی کسی سنت مہتمہ کی نندہ سن لو اپنے کان بند کر لینا کیونکہ اس بات کو سننے سے آپ کے کان بھی اپاوٹر ہو جاتے ہیں اپنی زمان سے کبھی کسی کیلئے نندہ کے شبد مت بولو اگر تاریف ہو سکتے تو کرو پر کم سے کم نندہ اور اپمان بھرے شبد مت بولو برا مت بولو پر اگر اپنی مقتی چاہتے ہو اگر من کو تیار کرنا چاہتے ہو من میں اگر کسی کی برائی نہیں سوچنا چاہتے تو ایک ہی کام کرو اور وہ ہے برا مت سوچو برا مت سوچو برا مت سوچو برا مت سوچو ممی کا بھی برا مت سوچو پاپا کا بھی برا مت سوچو پڑوسی کا بھی برا مت سوچو میں تو کہوں گا اگر آپ دو منٹ کے لیے بھی جس کے ساتھ آپ کی بول چال بند ہے اگر اس کے لیے کیول دو منٹ کے لیے بھی آپ پوجٹی ہو کر سوچیں گے تو آپ کو لگے گا یار میں نے فالتو ہی دشمنی پالی تھی بات کوئی اتنی بڑی بھی نہیں ہوئی تھی کہ جس کے لیے میں نے بیس سال سے اس کے ساتھ بول چال کرنا ہی بند کر دیا ہے کوئی اتنی بڑی بات نہیں ہوئی تھی کہ جس کے ساتھ میں اس کے ساتھ بولوں بھی نہیں ارے میں کہوں گا بی پوجٹیو نو نیگٹیو بی پوجٹیو آج ہی صحیح بی پوجٹیو ہو کر اگر دو شبد آپ بول لیں گے اچھا جرہ ایک بات سوچو کہ اگر کسی کے ساتھ بول چال بند ہے اور وہ بول چال بند ہے پر اگر آپ نے دو شبد جا کر اس سے بول لیے تو کیا آپ کی زمین جائداد کم ہو جائے گی کم ہوگی جوڑ سے بولو نا نہیں ہوگی نا ارے بھائی اگر کسی کے ساتھ بول چال بند ہے اور آپ نے اس کے ساتھ جا کر چار میٹھے شبد بول لیے آپ کی زمین جائداد کم نہیں ہوگی میں تو کہوں گا آپ کی زمین جائداد اور بڑھنے لگ جائے گی کیونکہ اب تک اس سے جو منافع نہیں ہو پا رہا تھا آج اگر بولنا شروع کر دوگے تو کل اس سے بھی منافع ملنا شروع ہو جائے گا دو منٹ کے لیے سوچو کسی کے ساتھ بھی بول چال بند ہے اب دیکھو میں نے کیا فائدہ پایا اور کیا نقصان پایا کسی کے ساتھ بھی سوچو میں تو کہوں گا بھائی ابھی ابھی ایک درشے دیکھنے کو ملا بڑا مجھا آیا بہت اچھا لگا اور اچھا یہ لگا سنسد بھون میں پکش اور وپکش کے دو نیتا آپس میں گلے ملے کتنے لوگوں نے یہ بات سنی دیکھی پڑی ہوگی ہے نا تم اگر بی جے پی اور کانگریس بند کر کے آپس میں جھگڑتے رہوگے تو تمہارا بھلا ہوگا کے نہیں ہوگا پر دیش کا ضرور برا ہوگا پر تم دونوں اگر ایک ہو جاؤگے تو تمہارا بھی بھلا ہوگا اور دیش کا بھی بھلا ہوگا تمہارا بھی بھلا ہوگا اور دیش کا بھی بھلا ہوگا ہم لوگوں نے ایک دوسرے کو نیچہ دکھانے کی چکر میں دیش کو زیادہ نقصان پہنچایا ہے یہ گلے لگنے کا سمیں ہے چھوڑو بھارت اور پاکستان بھی آج اگر گلے مل جائیں تو ایشیا کی سب سے بڑی طاقت بن جائیں گے امریکہ بھی اس کے سامنے کمجور ثابت ہو جائے گا مل کر دیکھو ایک دوسرے کو گلے لگا کر دیکھو تو پتہ چلے گا کہ ہمیں کیا فائدہ ہو سکتا ہے دھیان رکھئے گا پالیتنا تیرت کی پانچ ہزار سیڑیاں چڑھ کر آدینات پربو کی بھکتی کر آنے سے پہلے کہیں زیادہ ضروری ہے جس کے ساتھ آپ کے بول چال بند ہیں اس کے پرتی بھی پوجٹی ہو کر اس کے گھر کی پانچ سیڑیاں چڑھ لینا اس کو گلے لگا کے آ جانا آپ کو یہاں بیٹھے بیٹھے پالیتنا تیرت کی یاکترہ کرنے کا پنیلاب یہاں بیٹھے بیٹھے ہی پرابت ہو جائے گا گلے لگا کے آ جانا میں خاص گھٹنا آپ لوگوں کو کہہ رہا ہوں اور یہ گھٹنا سائد آپ کو نہیں پتا ہے لیکن بہت گہری گھٹنا ہے گھٹنا کیولی چھوٹے سے مددے کی گھٹنا ہے پر چھوٹے سے مددے کی گھٹنا بھی بہت بڑا وزن رکھتی ہے ہمارے بھیتر پوجٹیو نیس لانے کے لیے یاد کیجئے رام اور راون کے بیچ میں یدھ گھوشت ہوا تھا رام جی پہنچ گئے تھے سمودر تٹ پر رام سیتو کا نرمان ہونا شروع ہو گیا ہنمان جی سگریو نل نیل سبھی لوگ لگے ہوئے تھے رام سیتو کا نرمان کرنے کے لیے پتھر پر کیا لکھا جا رہا تھا سب بولی تو رام اور اس سے کیا ہو رہا تھا پتھر بولو کیا ہو رہا تھا تیر رہا تھا پتھر پر رام کا نام لکھ دیا جاتا تھا اور پتھر پانی میں تیرنے لگ جاتا تھا اور رام سیتو کا نرمان کا کار یہ چل رہا تھا ایک بھی پتھر ڈوب نہیں رہا تھا یہ بات لنکا میں پہنچی اور لنکا واسیوں میں کھلبلی مچ گئی ارے باپ رہ باپ اس رام میں کتنی طاقت ہوگی ارے جس کا نام اگر پتھر پر لکھ دیا گیا تو پتھر پانی میں تیرنے لگ جاتا ہے اور جس کے نام میں اتنی طاقت ہے اس رام میں خود میں کتنی طاقت ہوگی جس کے نام میں اتنی طاقت ہے اس کے خود رام میں کتنی طاقت ہوگی بڑی کھلبلی مچ گئی لنکیش کے سامنے سمجھ سے اپستید کی گئی سبھا سدوں نے کہا کہ مہراج لنکا میں وطروں کھڑا ہو رہا ہے لوگ آپ کا ساتھ چھوڑنا تیار ہو گئی ہیں اگر آپ چاہتے ہیں کہ لنکا واسی آپ کا ساتھ دے تو آپ بھی پتھر پر رامن کا نام لکھائیے اور پتھر کو پانی میں تیرا کے دکھائیے تبھی لنکا واسیوں میں واپس پھر سے آپ کے پرتی وشواس پیدا ہو پائے گا رامن چکڑا گیا یار میرے پاس میں نوگرہ میری سیوہ میں اپستیت ہے شنی میرے پاؤں کے نیچے رہتے ہیں کبیر کو میں اپنی کاکھ میں رکھتا ہوں مہادیو کو جب چاہیے تب حاجر کر لیتا ہوں پر یہ رامن لکھوں گا اور پتھر پانی میں تیر جائے یہ کیسے ہوگا لنکا واسی نے کہا مہاراج کیسے ہوگا یہ آپ جانے پر آپ کو یہ کر کے دکھانا پڑے گا رامن نے دو منٹ سوچا سب لوگ دیان سے سنیے گا رامن نے دو منٹ سوچا اور سوچے کہا اچھا ٹھیک ہے ہم بھی اپنے نام کا پتھر پانی میں تیرا کے دکھائیں گے سارے لنکا واسی جے جے کار کرنے لگے مہاراج راون کی جائے مہاراج راون کی جائے مہاراج راون کی جائے اور سب لوگ چلے آئے سمتر کے تٹ پر آکر کے کھڑے ہو گئے جے جے کار ہو رہی تھی کہ آج تو راون کے نام کا پتھر بھی پانی میں تیرا کے دکھایا جائے گا اور ساری بھیڑ کے بیچ میں راون نے ایک بڑا پتھر منگوایا اپنے ہاتھ سے اس میں لکھا راون پتھر کو ہاتھ میں اٹھایا پڑام کیا پتھر کی پوجہ کی پڑام کیا اور پتھر کو پانی میں چھوڑ دیا اور پتھر پانی میں ستیا ناش ہو اگر پانی میں دوبنا دوبانا تھا تو کہانی کیوں کہتا پتھر پانی میں دوبا نہیں پتھر پانی میں تر گیا اور جیسے ہی پتھر پانی میں ترہا کی راون کی اور جے جے کار ہونے لگ گئی اور تب لنکا واسیوں کو وشواس ہو گیا کہ ہمارے لنکیش میں بھی رام جتنی ہی طاقت ہے اور سب جہ جہ کار کرتے ہوئے چلے آئے اور جب راون پہنچا اپنے محل میں سامنے ملی مندودری جی اور مندودری نے جب پوچھا پریتم پربو جی ایک بات سمجھ میں نہ آئی آپ نے پتھر پر راون لکھا اور پتھر پانی میں تر گیا میرے یہ بات ابھی تک سمجھ میں نہیں آئی ارے رام کے نام کا پتھر ترہ تو بات سمجھ میں آئی کہ ان کے ساتھ ستی ہے ان کے ساتھ ستی ہے دھرم ہے شیل ہے سدہچار ہے مریادہ ہے دیوتو کی طاقت ہے پربھگون آپ نے تو سیتا جی کا اپہرن کیا ہوا ہے پھر آپ کے نام کا پتھر پانی میں کیسے تر گیا اگر آپ کو برا نہ لگے تو ایک بات سمجھا دیں اب رامر نے جو بات کہی وہ سب لوگ سمجھ لو اور بھی پوجیٹیونیس بھی پوجیٹیونیس بھی پوجیٹیونیس کہ سبھدہمت کو اپنی جیون کے ساتھ جوڑ لو اور تب رامر نے کھڑے ہو کر کہا پریتمی اب تجھ سے کیا سچ چھپانا حقیقت یہ ہے میں نے پتھر پر ضرور لکھایا تھا را بولا میں为ہ کیا لکھایا را ون میں نے پتھر پر ضرور لکھایا تھا نام را ون پر میں نے پتھر کو اٹھا کر پتھر سے کہا تھا اے پتھر اے پتھر تجھے رام کی سوگند ہے اگر پتھر پانی میں ڈوب گیا تو اے پتھر تجھے رام کی سوگند ہے اور پتھر پانی میں تر گیا ارے رام کے پرتی راون بھی اگر کیول دو منٹ کے لیے بھی اگر پوجیٹی ہو جائے گا تو اس کا پتھر بھی پانی میں تر جائے گا سوچو سوچ کر سوچو کہ اگر ہم بھی جن کے ساتھ بھی ہر کسی کے ساتھ بھی اگر پوجیٹیونیس کا صدحان تلاگو کرتے ہیں کیا ہمارا پتھر پانی میں نہیں تھی رہ گا تھی رہ گا یا نہیں تھی رہ گا یس یا نو جوڑ سے ملیے یس یا نو یس ویڈی گوڈ ہمارے نام کا پتھر بھی پانی میں تھی جائے گا کیول ہمیں ایک ہی سردانت لاغو کرنا پڑے گا اور وہ ہے بی پوجیٹیو بی پوجیٹیو بی پوجیٹیو پاؤں میں اگر چپل نہیں ہے تو بھی میں کہوں گا بی پوجیٹیو سوچو بی پوجیٹیو سوچو اگر چپل نہیں ہے تو رو مت مت کہو بھگوان سے کہ تُو نے مجھے چپل بھی نہیں دی بلکہ تین بار بھگوان کو دھنیواد دو بھگوان میرے پاؤں میں چپل نہیں ہے تو کیا ہوا کم سے کم میرے پاؤں تو میرے پاؤں تو ہیں اگر پتنی کاری ہے تو پیٹھ مت دکھاؤ بی پوجیٹیو بی پوجیٹیو بی پوجیٹیو بلکہ یہ سوچو دنیا میں بہت سارے ایسے ہیں جن کو کاری بھی نہیں ملی مجھے کم سے کم لگائی تو ملی کاری ہے تو کیا ہوا بی پوجیٹیو بی پوجیٹیو بی پوجیٹیو سوچو بھگوان آپ کو چاہتے ہیں کتنے پروش چاہتے ہیں کہ ان کی دھرم پتنی پر کوئی غلط نظر ڈالے ہاتھ کھڑا کر کے بتائیے تو کتنے لوگ چاہتے ہیں کہ ان کی لگائی پر دھرم پتنی پر کوئی بری نظر ڈالے کوئی ہے کیا کوئی نہیں ہے بھائی صاحب کتنے لوگ چاہتے ہیں جو سوچتے ہیں ان کی دھرم پتنی پر کوئی بری نظر نہ ڈالے کتنے لوگ چاہتے ہیں ہاتھ کھڑا کر کے بتائیے تو اچھا سب ہی لوگ چاہتے ہیں ان کی دھرم پتنی پر کوئی بری نظر نہ ڈالے تو بھائی صاحب بھگوان نے کتنی پرفیکٹ نے بیوستہ کر دیا ہے آپ کے لیے آپ کو درم پتنی کالی دے دی آپ کوئی نہیں دیکھے گا اس کو بری کیا اچھی نظر سے بھی نہیں دیکھے گا بھی پوجیٹیو بھی پوجیٹیو بھی پوجیٹیو کلی کیا ہوا کی ایک بھائی صاحب ہیرو ہنڈا کمپنی کے شو روم ہے ان کے تو کل اپنے ہاں پروچن میں آئے تھے تو پروچن میں آئے تھے تو انہوں نے گلتی کیا کر دی کہ نئی جوتے پہن کے آگئے بولے باب جی کیا جا رہا ہوں تو نئی جوتے پہن کے آؤں اور گہلے نے جوتے کھول دیئے وہاں پر وہ جو سیکریوٹی گارڈ والے وہ جو کھڑے نا وہاں لے جا کے کھول دیئے اب وہ وہ باہر جب نکلا تو ہمارے سب ننگے پاؤں چل رہا تھا ہمیں پہنچانے کے لیے جب آ رہا تھا ننگے پاؤں چل رہا ہمیں بھائی سب چپل جوتے بھولے باب جی وہ تو گئے میں نے آدمی کے ستسنگ پنڈالے میں اگر جوتے چپل چلے جائے تو سمجھ لینا ناراض سنی ان کے گھر سے چلا گیا رہو کے تو کا بوجھ اس کے سر سے اتر گیا ارے رہو کے تو جب بھی اترتا ہے تو ان چپل اور جوتوں کے جریہ ہی ہمارے گھر سے باہر نکلا کرتا ہے تیرا لوڈ کم ہو گیا بی پوجیٹیو بی پوجیٹیو بی پوجیٹیو اگر کمپنی میں نقصان ہو جائے بیٹا اگر آپ کا نقصان کر دے لوڈ مطلو LML کیا شد بولا میں نے LML سب بولو تو کیا شد بولا LML مست زندگی جینے کے لیے منطر ہمیشہ یاد رکھو LML جس کا مطلب ہوتا ہے لوڈ مطلو LML لوڈ مطلو اگر بیٹا نقصان کر جائے لوڈ مطلو بی پوجیٹیو بی پوجیٹیو بی پوجیٹیو اتنا سوچو ار یار دس لاکھ کئی تو نقصان لگا کم سے کم دیوڑا تو اس نے نہیں نکالا بی پوجیٹیو بی پوجیٹیو بی پوجیٹیو ہر حال میں اچھی سوچ کے مالک بنو دھرم میں بھی میں کہوں گا اچھی سوچ لاؤ محبتی مندر دونوں ایک دوسرے کے پرتی اچھی سوچ لے کر آو محبتی کا بھی سممان کرو مندر کا بھی سممان کرو ہر چیز کا سممان کرنا سیکھو کبھی کسی کا ویروت مت کرو کبھی کسی کا ویروت مت کرو دیکھئے اگر ہم پوجیٹیو سوچ لاتے ہیں تو کیا ہوتا ہے اگر ہم پوجیٹیو سوچ لائیں گے تو کیا ہوگا ایک بات بتائیے کہ ہندو لوگ پوجا کرنے کے لئے کہا جاتے ہیں جوڑ سے بولی تو مندر very good مسلمان لوگ اپنی عبادت کرنے کے لئے کہا جاتے ہیں مسجد عیسائی لوگ اپنی پرارتھنا کرنے کے لئے کہا جاتے ہیں چرچ ٹھیک کہ آپ نے جرہا کاغج پہن لو تو دیکھتے ہیں اب پوجیٹیو نیس اپن لاغو کرتے ہیں کاغج پہن لو مندر کی سپیلنگ لکھئے تو M A N نوٹ کیجئے مندر کی سپیلنگ لکھئے M A N D I R very good بچے نے بہت اچھے سائی سپیلنگ بولی ہے M A N D I R total کتنے اکشر ہوئے ہیں یہ ہاتھ اوپر کر کے پتے کتنے ہوئے 6 very good مندر کی سپیلنگ لکھئے آپ نے تو اکشر کتنے ہوئے جوڑ سے بولی تو سارے لوگ 6 گجراتی کا 6 نہیں ہندی کا 6 مسجد کی سپیلنگ لکھئے M A S J I D اکشر کتنے ہوئے ہیں ہاتھ اوپر کر کے بولی تو کتنے ہوئے ہیں 6 چرچ کی سپیلنگ لکھئے تو C H U R C H کتنے اکشر ہوئے ہیں 6 مندر میں بھی 6 مسجد میں بھی 6 چرچ میں بھی 6 پھر سب میں ہی 6 ہے سب میں سمانتا ہے سب میں برابرپن ہے سب ہی جگہ جا کر کے اسی پربو کی عبادت پرارتھنا ہوتی ہے پھر بھید کس بات کا ہے سب میں ہی ہے 6 تو بھید کس بات کا ہے اچھا چلیے کام کرتے ہیں ہندو لوگ کس گرنت کو مانتے ہیں جو اور سے بولی تو گیتا بلکل ٹھیک آپ نے جین لوگ مانتے ہیں آگم ہندو لوگ مانتے ہیں گیتا مسلمان مانتے ہیں قرآن عیسائی مانتے ہیں بائیبل جب آپ سپیلنگ لکھئے تو دیکھتے ہیں کیا سپیلنگ بنتی ہے بائیبل کی سپیلنگ لکھئے بی آئی بی ای لی کتنے اکشن ہوئے ہاتھ کھڑے کر کے بتائیے کتنے ہوئے پانچ ویری گوڈ قرآن کی سپیلنگ لکھئے کیو یو آر ای این کتنے اکشن ہوئے پانچ گیتا کی سپیلنگ لکھئے جی ڈبل ای ٹی اے کتنے اکشن ہوئے پانچ آگم کی سپیلنگ لکھئے ڈبل اے جی اے ایم کتنے اکشن ہوئے پانچ سارے دھرم کرنطوں کی سپیلنگ میں ایک برابر اکشن آ رہے ہیں پانچ 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 پہلے ہم نے جوڑا تو آئے تھے سکس 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 بعد میں جوڑا آیا تو فائیو 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 سکس مائنس فائیو کتنا بچا ہاتھ اوپر کے بچائے تو کتنا بچا کتنا بچا جوڑ سے بولیے تو کتنا بچا وان 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 کتنا بچا وان 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 that means God is one God is one God is one سب کا بھگوان ایک ہے سب کا مالک ایک ہے سب کا سائن ایک ہے جھگڑے ہٹاؤ میں تو کہوں گا تھانا کواسی مندر مار گئے اچھا ہوگا یہ شبدوں کو ہٹاؤ ان شبدوں نے ہمیں فائدہ کم پہنچایا اور نقصان جیادہ پہنچایا ہے اگر اپنی پہچان بنانی ہے مت کہو میں تھانکواسی مت کہو میں تیرا پنتھی مت کہو میں دگمبر یا شویتامبر اگر اپنی پہچان دینی ہی ہے تو ایک ہی پہچان دو آئی ام جین آئی ام جین آئی ام کیا شبد ہوگا آئی ام آئی ام جین اگر اپنی پہچان دینی ہے تو چھوٹی پہچان مت دو بڑی پہچان دو آئی ام جین آئی ام جین آئی ام جین سموسری بھی ابھی پاس میں آ رہی ہے ہم لوگوں نے تیہ کر لیا تھا یہ سماج اگر ایک نہیں ہوتا ہے تب بھی کوئی بات نہیں ہم لوگ آگے بڑھ کر پہل کرتے ہیں ہم مندر مارگیوں کی بھی سموسری بنائیں گے اور تھانک واسی تیرہ پنتھیوں کی بھی سموسری ہم منائیں گے ہم یہاں اسی پنڈال میں ایک منچ پر ایک جاجم پر سب لوگ مل کر دونوں سموسری سمپند کریں گے اور دونوں دن کا اپواس کر کے دونوں دن کے پرتکرمن کر کے دونوں کی ایک ساتھ سامو ایک آرادنہ یہاں پر اپن سمپند کریں گے یہ تب ہی ہوگا جب پوجیٹیونیس 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 آئے گا ابھی میں دیکھیں آپ کو ابھی ایک پہل ہوئی ہے بہت اچھی پہل ہوئی ہے اور پہل یہ ہوئی کہ تیرہ پنتھ کے آشاری نے تھانک واسی پرمپرہ کے آشاری کے لیے یہ کہا کہ یہ آشاری لوگ آپس میں نرنے کر لیں اور وہ جو نرنے کریں گے وہ ہمیں ماننیا کر لیں گے میں کہتا ہوں یہ بڑے آشاریوں کے دوارہ ایسی پہل ہونا اگر یہ سارا سماج ایسی پوجیٹیونیس پہل کرنا شروع کر دیں یہ سماج پچیس سو چھبیس سو سال تک بھلی ٹوٹا ہوا رہا پر آنے والے پچیس سال میں بلکل ایک ہو سکتا ہے ایک ہو سکتا ہے ایک ہو سکتا ہے اگر میں آپ سے پوچھوں آپ میں کتنے لوگ ہیں جو چاہتے ہیں کہ سموستری الگ الگ ہو ہاتھ کھڑا کر کے بتائیں تو کتنے لوگ کھڑے ہو کے دیکھ لو جو چاہتے ہو کہ سموست نہیں الگ الگ ہو پریوشن الگ الگ ہو کوئی نہیں ہے ایک ہاتھ تو کوئی ہاتھ پتالو بھئی ایک بھی نہیں ہے کتنے لوگ چاہتے کہ سموستری ایک ہو ہاتھ کھڑا کر کے بتائیں تو یہ دیکھو بھئی اوہ بڑے بڑے لوگ ہوں سب لوگ دیکھو پیچھے تک جھانک کر دیکھو کتنے ہاتھ اٹھے اوپر دیکھو تو صحیح کتنے ہاتھ پیچھے تک بھی ویری گوڑ ویری گوڑ ویری گوڑ میں سویم تاہلی بہ جا کر کہ آپ کا ابھی نان دن کرتا ہوں جو آپ سب لوگ چاہتے ہیں ہم ایک ہو ہم ایک ہو ہم ایک ہو ہم ایک ہو ہم میرے بھائی بہنوں پوجیٹیو 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 اصول لاغو کرو нنےگیٹیو بھی سب لوگ بول دو تو نےگیٹیو بھی سب لوگ بولو نو نیگیٹیو بی ساس بہو بیچ میں کیا لاؤ شبد آج سے کیا شبد ہے نو نیگیٹیو بی ممی ہاں وہ باپ جی کہتے ہیں ممی ڈانٹے تو بھی کہہ دو بی ممی ڈانٹے تو کیسے سمجھو بی پوزیٹیو میں کہوں گا ایسے سمجھو بی پوزیٹیو ممی ہے ممی نہیں ڈانٹے گے تو کون ڈانٹے گا ہاں ممی نہیں ڈانٹے گے تو کون ڈانٹے گا اور چھوٹے اگر گلتی کر لے بی پوزیٹیو اب بچے ہیں بچے اگر گلتی نہیں کریں گے تو کون کرے گا دونوں روپوں میں بی پوزیٹیو بی پوزیٹیو بی پوزیٹیو ہر حال میں ہم میں سے ہر آدمی کو ایک اصول جرور اپنا لینا چاہیے میں کیوں لے اب دو باتیں کیا گئے اپنی بات پوری کر رہا ہوں پہلی بات ہے ہمیشہ آدھا گلاس بھرا ہوا دیکھو کیا ہے ہمیشہ آدھا گلاس گلاس اوپر اٹھائیے تو ہاتھ اوپر اٹھائیے گلاس پکڑیے اور دیکھیں گلاس میں آدھا گلاس پانی ہے اور آدھا گلاس اوپر کھالی ہے اب وہ آدھا گلاس کیا ہے وہ گلاس کیا ہے ممی ایک گلاس ہے پاپا ایک گلاس ہے بھائی ایک گلاس ہے بھائی ایک گلاس ہے پڑوسی ایک گلاس ہے گراہ کے گلاس ہے سب لوگ ایک گلاس ہے پر یہ کلپ نہ کر کے نرنے کرو آج سے میں کھالی پن پر دھیان نہیں دوں گا بھرے ہوئے پن پر دھیان دوں گا گلاس ہمیسہ آدھا بھرا ہوا گلاس ہمیسہ آدھا بھرا ہوا دیکھوں گا گلاس ہمیسہ آدھا بھرا ہوا دیکھوں گا اوہ بیٹا کھڑے ہوتا ہوں چلی ایک بات بتاؤ پاپا آپ کو ڈانٹے ہیں گیا کبھی 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 تو دانتے کوئی دن پر تھوڑی دانتے مائک تھوڑا پاس پلے کے بولو یس یا نو یس یس ممی دانتی ہے کی نئی نو بلکل نئی اچھا وہ پورا پاپا پورا کر دیتے ہیں چلی ایک بات ہے ممی پاپا کو دانتی ہے کبھی 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 اچھا ٹھیک ہے وہ بیٹے کو نہیں دانتی ہے ممی کو بیٹا زیادہ بالا ہے پتی کم بالا ہے تو وہ چھا ٹھیک ہے کبھی 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 ک ہنگ رکھو جب بھی آپ کو پاپا ڈانٹے برا لگے تب تب نو نیگٹیو بی پوزیٹیو کے پرنسپل کو لاغو کیجئے اور یہ تیہ کیجئے پاپا میری بھلائی کے لئے ڈانٹ رہے ہیں وہ میرے کلیان کی کامنا کے ساتھ ڈانٹ رہے ہیں انہوں نے مجھے جنم دیا انہوں نے میرا پالن کیا وہ مجھے پڑا لکھا رہے ہیں وہ میرے کپڑے لتے کی ویعاستہ کر رہے ہیں وہ میری شادی بھی کروائیں گے میرے لئے کھرچے کی ویعاستہ کریں گے مجھے دکان بھی لگائیں گے مجھے جوب بھی لگائیں گے پاپا میرے لئے بہت کچھ کر رہے ہیں جو میرے لئے اتنا کچھ کر رہا ہے انہیں مجھے ڈانٹنے کا بھی حق اور ادھکار ضرور ہے بی پوزیٹیو بی پوزیٹیو بی پوزیٹیو اور دوسری بات اتنی سی ضرور کہوں گا ہمیشہ اپنے آپ کو موٹیویٹ ضرور کرو ہمیشہ اپنے آپ کو موٹیویٹ کرو ابھی ابھی میں نے دو تین دن پہلے ہی موٹیویٹ کرنے کے لئے اپنے آپ کو پوزیٹیو بنانے کے لئے میں نے کہا تھا ہمیشہ اپنے آپ سے بولو I am پوزیٹیو کیا کہا تھا I am پوزیٹیو چلیں واپس دوبارہ سب لوگ ریپیٹ کر لیتے ہیں اپنے آپ کو ہمیشہ ہر روج موٹیویٹ کیا کرو اور اپنے آپ سے کہا کرو I am پوزیٹیو پرسن دوبارہ سب لوگ بولو I am پوزیٹیو پھر بولیے I am پوزیٹیو میں ایک صحیح سندر سوچ کا آدمی ہوں I am پوزیٹیو پرسن سیکنڈ لائن I am پوزیٹیو پرسن I am پیچھے تک والے لوگ بولو I am پوزیٹیو پرسن بول دیجئے دوبارہ I am خود کو موٹیویٹ کیجئے اپنے آپ کو موٹیویٹ کیجئے میں بھی اپنے آپ کو ایسی موٹیویٹ کرتا ہوں I am پوزیٹیو پرسن سب بولیے I am پوزیٹیو پرسن I am پوزیٹیو پرسن ہیم سکسیس پرسن خود کو موٹیویٹ کرنے کے لیے آج میں آپ کو نئی پانچ لائنیں دے رہا ہوں اور پہلی لائن بولو آئی ام دا بیشٹ سب بولو تو آئی ام دا سب لوگ بولو تو آئی ام دا ہاتھ اوپر کر کے بولو تو آئی ام دا ارجاء بھر کے بولو تو آئی ام دا سارے لوگ بولو تو آئی ام دا اپنے آپ کو کبھی دین ہین کمجور کم مت سمجھو آئی ام دا بیشٹ ایشور نے ہماری رچنا کیا دو ہاتھ دو پاہ بدھی دماغ دل سب کچھ انہوں نے ہمیں دیا ہے اونچا کل اونچا دھرم اونچی بیوستہ آئی ام دا بیشٹ سیکنڈ لائن آئی ام ای وینر آئی ام ای کیا کہا آپ نے آپ کو آئی ام ای بھائی صاحب ہاتھ اوپر کر کے بولو تو آئی ام ای میں ویجیتا ہوں میں ویجیتا ہوں ویجیتا ہوں ہار جاؤں گا پر ہار نہیں مانوں گا بار 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 لگا تار لگا تار میں کوشش کرتا رہوں گا بار 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 ب اس لیے کہتا ہوں آج کا دن میرا ہے کیوں کی آج کی اکبار میں نہ تو آپ کا اٹھاؤنا چھپا ہے اور نہ میرا اٹھاؤنا چھپا ہے اس لیے Today is My day آج کا دن میرا ہے آج نہ تو آپ کا اٹھاؤنا چھپا ہے نہ میرا اٹھاؤنا چھپا ہے Today is My day آج کا دن میرا ہے کل کا دن جو ہونا ہوگا سو ہوگا پر Today is My day Fifth line ہے Because God is always with me Because خانگولی اوپر کر کے بولے تو بھگوان نے گیتا کے بھگوان نے آگموں کے بھگوان نے بار بار یہ گھوشنا کی ہے کہ میں تمہارے ساتھ ہوں میں تمہارے ساتھ ہوں میں تمہارے ساتھ ہوں سو تفہ ارجن کو گیتا کے کشنے کھا ہے گھبرا مت میں تمہارے ساتھ ہوں بار بار کش نے یہی کہا کہ کلیپیم ماسما گمہ پارتا نیتت توم یپا پدیتے کشترم ہردے دوربالیم چکتو تشتہ پرمتپا اپنے ہردے کی تچھ دربالتا کا تیا کر ارے گھابرا مت کرتو یا مار کے لئے کھڑا ہو جا کیونکہ میں تمہارے ساتھ ہوں عیشور نے بار بار گوشنا کر رکھی ہے کہ میں تمہارے ساتھ ہوں تو اپنے آپ میں دل میں ہمیشہ ہی وشواس جگہئے جن کے ہاتھ نیچے ہیں وہ ہاتھ کھڑا کر کے اپنے آپ کو پریرت کرو مندر کا بھگوان مندر سے باہر نکل کر تیرت کا بھگوان تیرت سے باہر نکل کر آپ سب لوگوں سے کہہ رہا ہے بھولو آج سے میں نے فیصلہ کر لیا ہے کہ میں اپنے آپ کو نیگٹیویٹی کی طرف کبھی نہیں جانے دوں گا ہمیشہ پوجیٹیو 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 ہمیشہ پوجیٹیو 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 یوک کھڑا تھا یوک کھڑا تھا مندر پر آسمان کو دیکھ رہا تھا یہی سوچ رہا تھا نو نیگٹیو بی پوجیٹیو نو نیگٹیو بی پوجیٹیو نو نیگٹیو بی پوجیٹیو سوچ رہا تھا کہ اتنے میں ایک چڑیا اڑتی ہوئی گئی اور اچانک اس نے بیٹ کر دی آکر کے سیدھی بیٹ اس کے موہ پر گری اور وہ چونکہ موہ پر سے بیٹ پہنچنے لگا چڑیا کی بیٹ پہنچنے لگا بگل میں اس کا بھائی کھڑا تھا اس نے کہا اور بول نو نیگٹیو بی پوجیٹیو نو نیگٹیو بی پوجیٹیو لے تیرے موہ پر چڑیا نے بیٹ کر دیا بتا کیسے ہوگا پوجیٹیو اس نے کہا سچ مچ نو نیگٹیو بی پوجیٹیو ارے بھگوان تیرا لاکھ لاکھ شکر ہے صدہ ہو گیا نو نیگٹیو بی پوجیٹیو نو نیگٹیو بی پوجیٹیو نو نیگٹیو بی پوجیٹیو